بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تفسیر سورة عالی عمران امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں سے سورة عالی عمران کی تفسیر بیان فرماتے ہیں اسی میں ایک لفظ ہے لائے سخیر المؤمنون القافین اولیاء من دون المؤمنین ایمان والے قافروں کو اپنا دوست نہ بنائے ایمان مالوں کو چھوڑ کر جو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا مگر ایتی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا در اور خوف محسوس کرتے ہو والاللہ پاک اپنی ذات سے تم کو دراتے ہیں اسی کی طرف سب چیزیں لوٹنا ہے سب چیزوں کو یہ سورة عالی عمران میں الگ الگ جو کلمات ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں اسی میں یہ جو آیت آئی اس میں لفظ تقاہ آیا ہے اور دوسرا لفظ ہے تقیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں کلمات ایک ہی ہے اصل تو وقع تھا اور واؤ کو تا سے بدل دیا ہے حروف اصلیہ میں سے یہ نہیں ہے تقوی اس کا مصدر آتا ہے لیکن ہے وقع اصل واؤ قاف اور یا تو تقیہ کا لفظ بھی آیا ہے اور تقوی کا لفظ بھی آیا ہے عربی زباد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں مصدری اعتبار سے ایک ہے معنی کے اعتبار سے دونوں کے مطالب جو فرمایا کئی مرتبہ یہ عبارت اس طرح کی آ چکی ہے مراد اتنا ہی ہے کہ دونوں کے مفاہی میں ایک ہے آگے اس کے بعد دوسرا لفظ ہے سرن مطل ما یمکقون فیہا دہی الحیات الدنیا کمت لی ریحن فیہا سرن اصابت حرق قوم دلم انفسوں فاہ لکت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سرن کی تفسیر فرماتے ہیں بردن سے دنیا کی زندگی میں اللہ پاک نے کافروں کی مثال ذکر فرمائی ان لوگوں کی مثال جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں کمت لی ریحن اس ہوا کی طرح ہے سرن جس میں تیز سردی ہو تھندی ہوا ہو پالا ہو اور وہ اصابت حرق قوم انظلم انفسوں ایسی قوم کی کھیٹی کو لگ جائے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور وہ ہوا اس کھیٹی کو بڑباس کر دے اللہ پاک اسی طرح کافروں کا خرچ کرنا آخرت میں سب ضائع ہے اس کی طرح مثال دینا سمجھاتے ہیں سہر یہاں امام بخاری ابھی اتنا فرمانا چاہتے ہیں سرن سرن کی تفسیر فرماتے ہیں بردن تھندک مراد ہے زیادہ تھندی آج یہ تیسرا لفظہ ہے شفاہ فرقین یہ بھی آیت کریمہ میں وَقُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا فُرْقِرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِّنْهَا تم لوگ آج کے کنارے کے اوپر تھے پس اللہ تبارک کالانا تمہیں بچا لیا یہ اللہ تبارک کالانا تشبیح دی ہے اس سے پہلے والے آیت کے اندر کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ تبارک کالانا نے انسال کے دونوں قبائل کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا انسال اور مہاجرین کو بھی ملا دیا اور اس طریقے سے اللہ تبارک کالانا کی طرف سے ایمان والوں کو شیر و شکر کر دیا آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ پر آگے فرماتے ہیں کہ تم لوگ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم لوگ آگ کے گھرے کے کنارے پر تھے آگے اسی کو ذکرہ فرماتے ہیں شفر رقیتی وَهُوَ حَرْقُحَا حَرْقِعَنِنِ کِنارَةٍ شفر رقیتن کونے کو کہتے ہیں اور شفر رقیتن کونے کو کہتے ہیں اور شفر رقیتن کونے کی بلکل دھار کے اوپر کھڑے ہیں کنارے کے اوپر کھڑے ہیں تو یقینی بات ہے کہ گھرے کی کنارے کے اوپر یا دریائے نرمضہ دیکھ رہے ہیں ہم کنارے پر کھڑے ہوں اور بلکل آگے تلے جائیں تو ذریعہ کی مٹی تھوڑی ہلکی فلکی ہوتی ہے آپ وہاں کی مٹی بھی دیکھ لیں ریت کی طرح بلکل کیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے اچانک آدمی ذرہ ادھر ادھر ہوا اور وہ زمین ہٹ گئی یا اتنا حصہ نکل گیا تو آدمی نیچے گیر جائے اللہ سبارہ و تعالیٰ اسی طرح مثال دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تم جہنم کے بلکل کنارے پر تھے اسی کو حدیث شریف میں دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتلایا کہ لوگوں تم جہنم کے گھرے کے اوپر جیسے پتنگیں دورتے ہیں سماں دورتا ہے پروانیں دورتے ہیں سماں کے پیچھے اور پتنگیں دورتے ہیں ممبتی وغیرہ جلایا ہوا ہوتایا دیا وغیرہ اس کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم لوگ بھی بلکل جہنم کے گھرے پر تھے اور میں تم کو کھیس کھیس کر تمہاری کوخ پکر پکر کی میں تمہیں نکال رہا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیر دی آیت اکڑی ماں میں اسی کی طرح بشارہ ہے آگے اس کے بعد تُبَوِّعُ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِرَ لِلْقِتَ جس وقت کہ آپ اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلے ایمانوانوں کو آپ مورجے پر ٹکانے پر لگا رہے تھے تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِرَ لِلْقِتَ یہ تُبَوِّعُ کا ترجمہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لسکر سے فرمایا تَتْتَخِدُ مُعَسْكَلًا آپ لسکر کو تیار کر رہے تھے مورجوں کو سنبھال رہے تھے آیت اکڑی ماں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں غزوات کا ذکر ہے غزوِ بدر کا بھی ہے غزوِ وقت کا بھی ہے ان آیات کے اندر وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَا حَلِقَا اور اس کے پہلے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْلِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ صعب صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں جو مورجے تیار کر رہے تھے اللہ سبار رسول اللہ نے اس آیت میں لبزے تُبَوِّعُو سے اس کو تعبیق کیا دوسرے حضرات نے تُبَوِّعُ کا مانا تُنزل بھی کیا ہے آپ ایمان والوں کو لرائے کی جگہ پر کھیرا رہے تھے آگے اس کے بعد لبزہ ہے وَالْمُصَبِّمُ الْمُصَبَّمُ آیتِ قَرِمَةِ مَشْهُورَ ہے زُوِّعِنَ لِلنَّاسِ حَبُ الشَّحَوَاتِ مِنَ النِّسَى وَالْبَدِينَ وَالْقَنَا تِلِ الْمُقَنْتَرْتِ مِنَ الزَّحَبِي وَالْفِضَّتِ وَالْخَيْلِ الْمُصَبَّمَةِ لوگوں کے دنوں میں اللہ پاک نے خواہشات کی محبت شہوات کی محبت ڈال دی اور وہ شہوات کے کون سے مواقع ہیں عورتیں ہیں اولاد ہیں بچے ہیں فَنَا تِلِ الْمُقَنْتَرْتِ مِنَ الزَّحَبِ سُونے اور چانی کے دیر ہے وَالْخَيْلِ الْمُصَبَّمَةِ اور نشان لگائے ہوئے گورے عربی زبان میں خیلِ مصبَّمَة اور عرب لوگوں کے یہاں خیلِ مصبَّمَة کا بہت اعتبار ہوتا تھا بہترین جو عمدہ گورے ہوتے تھے اس کے اوپر علم نشانیں امتیاز لگاتے تھے اس کی طرح اشارہ فرمایا وَالْمُصَبِّمُ اللَّذِي لَهُ سِیمَهُن بِعْلَامَةٍ اَوْ بِسُوْفَتِ اَوْ مَا قَالِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسانی دنوں کے اندر دنیا کی ان چیزوں کی محبت ڈال دی اور انہی چیزوں کی محبت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشان زدہ گوروں کی بھی ذکرہ فرمائی کسی بھی چیز سے ان کا نشان لگایا جائے آگے اس کے بعد لفظ ہے ربیون کفیر آیتِ قریمہ میں آپ سنہی چکے ہیں قرآنِ قریم میں اللہ فاق نے فرمایا وَقَعِيِّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کَفِیر بہت سارے انبیاء نے آپ کو شریک کیا ربیون رب والے یہ جمع ہے اور واحد اس کا ربیون ہے اور بھی دوسرے حضرات نے اس کے دوسرے بھی معانی بتلا ہے دوسرے بھی اس کی تعبیرات ذکر فرمائی ہے رب والا عالم کو کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف منصوب ہوتا ہے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے کل لوگوں نے کہا کہ علم کے ذریعے جو تربیت کرتے ہیں اپنے طلب آگے ان کو بھی ربیون کہا جاتا ہے اللہ مشاہدی رحمت اللہ نے ربیون کی تفسیر عجیب فرمائی کہ جو کتاب و سنت کو زمانے کے مقابق لوگوں کے دنوں کے اندر کتاب و سنت سے دوری پیدا نہ ہو بلکہ وہ اقرب علیہ کتابی و سنت لوگوں کو کرے اس انداز سے لوگوں کو سمجھائے ایسے علم کو عالم ربانی کہا جاتا ہے اور بھی رب والی نسبت ہو اس لئے کہ قرآن نے خود فرمایا یہاں بھی ربیون ہے اور وہاں ربانی دونوں ایک ہی مقلوم ہے رب کی طرف نسبت ہے رب جیسے آہصہ آہصہ تجریجی طور پر تربیت فرماتے ہیں اللہ سبحانہ کی طرح اہل المبید تخلقوا بی اخلاق اللہ میں اپنے ماتحد اپنے شاگردوں اپنے مریدوں کی اسی طرح آہصہ آہصہ تربیت فرماتے ہیں آگے ایک اور لفظ قرآن کریم نے ذکر فرمایا اللہ فاغ نے صد کر کے دکھلایا اپنا وعدہ آپ کے لئے تحسونہم بی اذنی جب تم اللہ سبحانہ کے حکم سے مشرقین کو جر سے اکھیر رہے تھے قتل کر رہے تھے اللہ فاغ نے اپنا وعدہ سبحانہ کے دکھلایا تحسونہم یہاں تحسونہ کی تفسیر فرمائی تتاصلونہم جر سے تم ان کو اکھار رہے تھے یعنی اللہ سبحانہ کی طاقت کو توڑ رہے تھے اس کو تعبیر فرمایا آگے اس کے بعد ہے غزن آیت کریمہ میں ہے اپنے بھائیوں سے جس وقت کہ وہ اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کی سفر کرتے ہیں یا غزوے میں ہوتے ہیں غازی بن کر جاتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو انتقال نہ کرتے اور قتل نہ کیے جاتے گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت و حیار اسباب اختیاری ہے اور ان چیزوں میں سے جس پر انسانی طاقت کا کنٹرول ہے اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ اور بھی دوسری آیتیں ذکر فرمائی تو منافقین امام بخاری تو یہاں غازی کی جمع غزن بتلانا چاہتے ہیں او کانو غزن یہ لبز کی ضبوری تحصیح فرمائی آگے فرمایا جہودیوں نے منافقین نے اس قسم کی خاص کر کہ جہودیوں کی اشارات زیادہ تھی تو اللہ پاک نے سن گئے ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہے جو خود وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم لکھ رہے ہیں مراد محفوظ کر رہے ہیں اس لئے کے لکھنے کے ذریعے محفوظ ہوتی ہے چیز جب دنیا کے انسانوں کا یہ حال ہے کہ ان کی پچھتی سے مشینری اس طرح کر رہی ہے تو ارحم الراجمین اور احکم الحاکمین کا مسئلہ بھی بڑا ہے نوزولا ثوابا نوزول مہمانی اور مہمانی ملتی ہے بطور تشکر کے یا بندوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے تو ثوابا وَيَذُوزُ مُنْزَلُوا مِنْ اِنْ لِلَّهِ فَقَوْلِكَ انْزَلْتُهُ دونوں محقوم امام بخاری رحمت اللہ ذکر کرتے ہیں کہ نوزولا کا معنی ثواب کا ہے اللہ پاک کی طرف سے بدلہ ملے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ نوزولا کا معنی کسی جگہ باب افعال سے انزل یا مزل انزال جو تین مہمان کے سامنے بطور مہمانی کے پیش کیا جائے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے انزلتو بھی کلا میں نے اس کو کلا جگہ تھیرایا تو انزلتو مہمان بھی آیا آگے اس کے بعد آیتِ قریمہ میں ہے وَقَالَ مُجَاهِدْ وَالْخَيْلِ الْمُسَوْمَتِ الْمُتَحْحَمَتُ الْخِيطَانِ امام بخاری رحمت اللہ یہ تفسیر سے پہلے کر چکے ہیں وَالْخَيْلِ الْمُسَوْمَتِ نشان لگائے ہوئے اور مجاہد رحمت اللہ سے نقل کر کے کہتے ہیں کہ الْمُتَحْمَةِ اس کا محکم دی یہی ہے بہت شاندار گوڑے مہمانی والے اور مہمانی کے اندر اللہ یعنی یہ وَالْخَيْلِ الْمُسَوْمَتِ بہت شاندار گوڑے اللہ صلی اللہ کی طرف سے ان کو دیئے جائیں یعنی ان کے دنوں میں ان کی محبت ڈال دی گئی ہے اسمائی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں مکمل گوڑے مراجع کے تمام صفات کے ساتھ ہو بڑے تجربہ کار ہو حسین و جمیل ہو میدان جنگ کے اندر آجمائے ہوئے ہوں سائی بن جبیر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں وَحَسُورًا وَنَبِيًا مِنَ الصَّالِحِينَ آیتِ قریمہ ہے اِنَّ اللَّهَ يُبَشْرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتٍ مِنَ اللَّهِ بِكَلِمَتٍ مِنَ اللَّهِ اللہ اور سردار ہوں گے وَحَسُورًا حسور کی تفسیر یہاں فرمائی جا رہی ہے لَا يَقِيًا نِسَا وہ آدمی جن کو عورتوں کے ساتھ میلان نہ ہو باوجود قدرت اور طبیعت کے عورتوں کی طرف میلان نہ ہو یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو بچایا گیا کچھ لوگوں نے حسور کا تجربہ دوسرا کیا ہے عورتوں کی خواہیش ہی نہ ہونا مراجع کے قوت مردانگی کا نہ ہونا لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے اتلی امام بخاری رحمت اللہ لے جملہ لے آئے اللَّذِي لَا يَقِيًا نِسَا جس کو عورتوں کی طرف میلان نہیں ہے یہ طبیعی طور پر اللہ پاک کی طرف سے حضرتِ یحییٰ علیہ السلام کے لئے ڈالا گیا تھا طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود اپنے نفس پر ضبط کر کے جو حضرات خدرت رکھے یہ حسور ہوتے ہیں آگے اس کے بعد آیتِ قریبہ میں دوسرا لفظ ہے مِن فَوْلِهِم بَلَا اِن تَصْبِلُوا وَتَسْبَقُوا وَيَعْتُوْكُمْ مِن فَوْلِهِمْ هَادَا وَيُمْدِذْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ عَالَافِ وَضْوِ بَضْرَ کے سلسلے میں سن چکے ہیں ایک ہزار سے مدد ہوئی تین ہزار سے مدد ہوئی پھر پانچ ہزار سے ہوئی آنے نفسرین فرماتے کہ تین ہزار کی مدد تو آئی فرشتوں کی لیکن پانچ ہزار والی مدد مسروط بھی شرط تھی کہ وَيَتِهِمْ مِن فَوْلِهِمْ مشرقین تمہاری طرف اپنے غزب کے ساتھ آئے یا مِن فَوْلِهِمْ تیزی کے ساتھ آئے ایک دم سے جلی سے آئے فور حضرت معاہ براثر رحمت اللہ علیہ نزاہ میں فرماتے تھے کہ ہم کرکیٹ کھیلتے ہیں تو فور لگاتے ہیں یا فور مراد واپس آتے ہیں یا تو یعنی گزراتی میں کہتے ہیں ارزوریا بیٹمن یہاں مشرقین کی طرف سے لفظ فور استعمال ہوا تو گزراتی میں بھی استعمال ہوتا ہے فور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے بِن فَوْلِهِمْ اپنی تیزی کے ساتھ اپنے گستے کے ساتھ دونوں تفسیق صحیح ہے بِن فَوْلِهِمْ کا مانا بِن غزبیم والا مانا بھی صحیح ہے اور دوسرے حضرات نے مِن فَوْلِهِمْ سے ترجمہ جلی کا کیا فور کا کیا بغیر کسی تاخر کے وہ مانا بھی صحیح ہے لیکن کیونکہ مشرقین کی طرف سے مدد ایسی نہیں آئی مقاوانوں کو اس لئے مِن فَوْلِهِمْ ہادا مشروط بھی شرط تھا اس لئے پانس ہزار والی مدد نہیں آئی ابھی اس کے بعد مجاہد فرماتے ہیں يُخْرِجُوا الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّنِ وَيُخْرِجُوا الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ فرماتے ہیں یہ بھی عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام نطفے کو اللہ تعالیٰ تخرجُ مَيِّتَتَت نطفہ نکلتا ہے بغیر کسی زندگی کے اور وَيَخْرُجُوا مِنْهَ الْحَيِّ اور اسی نطفے سے زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ فاق کا نظام ہے الابکار الابکار آیتِ قریمہ میں ہے وَيَخْرَبَّتَ قَثِيرًا وَسَبِّحْ مِلْعَشِيِّ وَالْعِبْكَار تو ابکار کہا گیا تاریف اس کی کی گئی اول فجر صبح کا وقت اور اسی لئے بکرتن باقرتن بکورہ اول فل کو بکورہ کہا جاتا ہے تو اول کوئی چیز ہو عورت بھی جو باقیرہ ہے وہ شوہر کے پاس آنے والی ابھی پہلی ہے اول ہے اس اعتبار سے اس کو باقیرہ کہا وَالْعَشِيِّ مَيُّ سَمْتِ الْعَنْ غُرَاهُ قَبْرُمْ اور عشیون کی تفسیر کی کہ میرے کیال میں یہ ہو جائے کہ زوالِ سَمْتِ سے لے کر غروبِ سَمْتِ کا درمیانی وقت مراد ہے امام بخاری رحمت اللہ علی عبقار اور عشیون کی تصریح فرماتے ہیں عشیون سام کو بھی کہتے ہیں عشاء اول عشاء ثانی ہی لیکن اصل اس کا عبارہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے یہ سن کلمات ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی نے ان کو ذکر کیا اور ان کی تصریح کی تھوڑی تصریح اس لئے کرنے پڑی کہ آیت میں مطلق لرزہ ہے سیاق و سباق کی پوری آیت نہیں ہے اس لئے ایک دم سے معنی سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کتاب و تفسیر میں یہی حافظ ہونا ضروری ہوتا ہے اور حافظ بھی رمضانِ حافظ نہ ہو اچھیا حافظ ہو تو وہ آیات کے سیاق و سباق سے چھوٹے سے جملے پر پوری عبارت سمجھ لیتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی نے ان اختصار سے کام لیا ہے پوری آیتیں ذکرہ نہیں کرتے ہیں آگے ہے میں نے آیا تم محکمات تنظمہ قائم کیا ان آیتوں میں سے کچھ آیتیں محکمات ہیں اب یہ آیتیں محکمات کونسی اس تلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے کہ محکم کی کیا تفسیر ہے ایک تو محکم کی تاریخ آپ سن چکے ہیں محکم اور متشابہ اصول فقا کے اندر اور ایک محکم ظہور اور فقا کے اعتبار سے جو سال کی اس میں پڑی دیا آپ نے اس میں بھی محکم متشابہ کا لفظہ آتا ہے آیت کریمہ میں یہاں محکم فرمایا اور ایک جگہ پر ہے کتاب محکمت آیاتو جس کی آیتیں مضبوط کی گئی مجاہد رحمت اللہ لے نے تفسیر فرمائے کہ محکم آیتوں سے وہ آیتیں مراد ہیں جن اللہ صاحب نے حلت اور حرمت ذکر کی ہے اور جو تعبیلی ہے قیامت تک کے لئے ہے تو محکمات کا معنی یہ بھی اور بھی دوسری تفسیر کی ہے علمانے جس کے مضامین بالکل واضح اور صاف ہو اور جس کے اندر کوئی تشابہ نہ ہو جس کے اندر کوئی اشتباہ نہ ہو معنی کے اعتبار سے وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاد اور دوسری آیتیں متشابہات ہیں متشابہات کی تفسیر امام بخاری فرماتے ہیں جو صدقُ بَعْدُحُ بَعْدَن بات بات کی تفسیر کرتی ہے لیکن یاد رکھا جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآنِ قریم میں لبزِ متشابہات دو معنی میں استعمال ہوا ہے ایک تو یہ ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاد کہ وہ آیتیں جو محکم ہیں جن کے حکم میں کسی قسم کا کوئی گنجلک پناہ نہیں ہے اور کچھ آیتیں وہیں جو متشابہات ہیں اور وہ وہی جو حروفِ مقتعات ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو انسانی صفات کے ساتھ بظاہر سشابو رکھتی ہے اور وہاں برمانے میں گربر ہو وَأَبْقَعَ وَجْهُ رَبِّكَةُ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اس طرح اللہ فاق کے لئے يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ یہ اس قسم کے جو اللہ فاق کی صفات کے لئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کے معانی کو ظاہری اعتبار سے محمول کرنا یا ان کو کسی اعتبار سے محمول کرنا حضراتِ مفسرین کی صلف کی دو جماعتیں ہو چکی ہے متقدمین علماءِ مفسرین کے نزدیک اس کو اس کے اسی معانے پر بحال لگتا جائے گا اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اگر اس کی کوئی تشریح کی گئی تعبیل کی گئی ہے تو وہ بھی قابل اعتبار ہے متاخنین نے اس کی تعبیل کی جب اشکالات اور اعتراض ہوئے تو اس کے جوابات لئے گئے لیکن دونوں چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں زیادہ مناسب احوط طریقہ وہی ہے کہ آیت کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے جس طریقے سے اللہ حفاظ نے چھوڑا ہے اب ہمو ما اب ہم اللہ اللہ حفاظ نے جیسے ابحام اس میں رکھا ہے لیکن چونکہ باطل جماعتوں نے اللہ حفاظ کیلئے جسم جسمانیات وغیرہ کی شکلیں پیدا کی اللہ حفاظ کی صفات میں اشکال اور اعتراض کیے موتظلہ جیسے جماعتوں نے تو ایسے موقع پر علماءِ مفسرین نے اس کا مانع تعبیلی بھی مراد لیا خط یہاں متشابیہات کی جو تفسیر امام بخاری نے کی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اتنے کہ متشابیہاں یہاں جو مراد ہے وہ تو وہ آیات ہیں جو اشتباہ جن کے معانی میں اشتباہ ہمانے لیے ہو مکمل وضاحت نہ ہو یہاں اس کو سمجھ نہ پائے اپنی ناقص فہمی کی دنیا کے اوپر تو ان کو متشابیہات کا آئے جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علی نے جو اس کی تشریح فرمائی یسر جو بازہ بازن ایک دوسری کی تشدیق کرتی ہے تو یہ متشابیہات پر وہ مراد نہیں ہے یہ وہ آیات ہے جو ہمارے حفاظ کو پریشان کرتی ہے ترابی کے اندر یاد کرنے میں پریشانی ہوتی ہے ایک آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت عادم علیہ السلام کا واقعہ ان واقعات کے اندر متشابیہات کثرت پر پائی جاتی ہے ایک جگہ پر لفظ کچھ ہے فَبَدَّلَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ہے اور کئی مِنْهُمْ نَئِ ہے اور پھر معانی میں بھی دونوں ایک دوسری کے ساتھ ملتے جلتے ایسی آیتیں جو متشابیہات ہیں جن کے معانی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں امام بخاری نے یہاں یہ تفسیر کی تو اوقھر متشابیہات میں یہ تفسیر نہیں ہوتی ہے متشابیہات میں تو یہاں یہی ہے کہ جہاں عبارتوں میں کچھ تشابو ہو رہا ہے اور انسانی اور قدائی صفات دونوں ایک دوسری کے ساتھ مل جاتی ہے تو ایسی صفات میں ہمیں توقف کرنے کا حکم لیا تو یہ متشابیہات میں سے گینی گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں وہ تفسیر نہیں کی بلکہ آپ دوسری ایک آیت کی طرف گئے نَزْ اللَّهُ الَّذِينَ ظَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ وہاں صحیح ہے وہاں کتاب متشابیہن کا معنی ایک دوسرے کے معنی ملتے جلتے ہیں سنانتے آگے امام بخاری نے تین آیتوں کو ایک دوسرے سے واضح کیا اور یہ کتاب متشابیہن کی تفسیر تو ہو سکتی ہے لیکن وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات کی تفسیر یہ نہیں ہے اس لئے کہ متشابیہت تو وہ ہے جن کے معنی کا علم نہ ہوا میں اور یہاں کتاب متشابیہن میں تو وہ آیات ہے جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے جو احکام اللہ واضح نے ذکرے کی موسیٰ علیہ السلام اور قرآن کا واقعہ اور جادوگروں کے واقعے کو کئے آیات میں ذکرے کیا اور ہر جگہ پر ان واقعات سے جادوگروں کے ساتھ جو واقعات اشعائے کئی مرتبہ پیش کیے اور ان تمام مواقع پر الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں نو میں پارے میں ہو یا بعد کے دوسرے پارے میں اندیس میں پارے میں ہو بیس میں بھی کئی پاروں میں آتا ہے یہ جو بیس میں پارے میں بھی ہے تو یہ جو بیس میں پارے میں بھی اس کا تعلق وہ اوخور متشابیہ تین آیت پیش کی اس کا تعلق وہ اوخور متشابیہ تین ہے کتاب و متشابیہ سے مثال دکر سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ہی مقوم کو مختلف انداز میں سمجھایا ہے اور گمراہ نہیں ہوتی ہیں اس کتاب سے مگر فاسق لوگ یہ ایک معنی اسی طرح کا دوسرا اور گندگی کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو اقل نہیں رکھتے ہیں اوپر والے آیت میں کہا کہ ظلالت اور گمراہ ہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو پس کو خجور کرنے والے ہیں اور اس آیت نے پرمایا کہ شرک اور کفر کی گندگی کے ساتھ وہ ملوث ہوتے ہیں جو شرکی اقل نہیں رکھتے ہیں جو اللہ واقع یہاں یہ دنیاوی اقلیں اعتبار نہیں ہیں اللہ واقع یہاں یہ آخرت والی اقل ہے تو شرک اور کفر والے آخرت والی اقل سے غافل ہے تو اوپر والی آیت میں فاسق کہا نیچے والی آیت میں عزم اقل کا ان کے لئے ذکر کیا تیسری آیت ہے جو لوگ ہدایت آتے ہیں جو ہدایت کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں یہ پہلی دونوں نفین ہے اور یہ اثباتن ہے اللہ واقع کی طرف سے ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور جو آدمی ہدایت نہیں قبول کرنا چاہتا تو ایسوں کے لئے گمراہی فشک اور ادم اقل اللہ واقع کی طرف سے آتی ہیں تو یہ آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوئی ایک اثباتن ہوئی پہلی دونفین ہوئی اور یہ اثباتن ہوئی حاصل یہی ہوا ہدایت اور گمراہی دو ہے ہدایت والے کو گمراہی نہیں ملتی گمراہی والا ہدایت والا نہیں ہوتا تو آیتِ قریمہ میں یہاں وہ افر و متشابہات سے ان کا تعلق نہیں ہے کتابا متشابہا ہے جتنے اس سسم کے آیتیں ہیں اور اس کے مقابلے کے اندر حروف مفتعات ہے اور وہ شفات جن میں اللہ سبحانہ کے لئے ظاہری شکل میں جسم و جسمانیات والا مقوم سمجھ میں آتا ہے لیکن مراد وہ نہیں ہے ان کو کہا جاتا ہے متشابہات تو با اوپر و متشابہات کی مثال میں گول آتے تو زیادہ بنا سکتا خیر زیغن شکن آگے آیتِ قریمہ میں ہیں جن کے دل تیرے ہوتے ہیں سکوک اور صبحات والے ہوتے ہیں وہ ابتغال فتنے کی وہ متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں اور فتنہ تلاش کرتے ہیں جیسے کیا ہر زمانے میں مصرکین نے یہودیوں نے اور زیادہ سالارت کی اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایتائیوں نے بھی حضرت ایتا علیہ السلام کے لئے کلیمت اللہ و روح اللہ کے اندر گربر پیدا کر دی اور اللہ پاک کی صفات کے اندر انہوں نے بھی یہ کیا تو یہ جتنی متشابہات چیزیں ہیں روح اللہ و کلیمت اللہ یہ سب متشابہات میں سے تو ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک میں جیسا ذکرہ فرمائیں اسی طرح اس کا مفہم سمجھا جائے ایمان بھی کوئی چیز ہے عامال ہی ہر جگہ ضروری نہیں ہے نفس ایمان لانا اس کے اوپر یہ بھی بہت بڑی چیز ہے تو آیتِ قریمہ میں آپ سن چکے ہیں اس قسم کے آیات پر اندر وَلْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِي اور راتِخُونَ فِي الْعِلْمِ امام بخاری نے تشریح کی یعلمون سے لیکن ہم یہ کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ فَرْ وَقْفُ وَلْعَذِمُ اور اب آگے آیت وَلْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جملہ مستانفہ جو لوگ علم میں راتی کے وہ کہتے ہیں یَقُولُونَ آمَنَّا بِي ہم اس کے معانی پر ایمان لے آئے چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ایمان ہے امارہ اگر یہ وایت ہے عبداللللہ علیہ وسلم نے آیتِ قریمہ پڑھی وَلَّذِي أَنزَلَ لَكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَةٌ مُحْکَمَاتٌ هُن نُومُ الْكِتَابِ وہی اصلِ کتاب ہے مراد یہ ہے کتاب اللہ میں جو اصلِ مضمون ہے اس لئے شرق کو اور ایمان کو دونوں کو سمجھایا مُسْرِق آدمی رَجُلُنْ سَلَمَ اللِّ رَجُلْ اِمَانُ وَالَا ہے ایک ہی کا گلام اور ایک شرطہ متشاہ کی سون ایک وہ شخص ہے جو کئی آدمیوں کا گلام ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں حلیتِ طبیان نہیں ہو سکتے اس طرح دوسری آیت ممی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بٹلایا قرم اللہ مثلاً قلیمتاً طیبا ایمان اور خفر کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی تو یہ اس قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ محکم آیتیں ہیں جنہاں اللہ فاتھ میں کھول کھول کر بٹلایا اور اس لئے حضرت مولانا علیویہ سب کا جملہ بار بار کہہ چکا ہوں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پرنے کے بعد آدمی شاید کچھ اور دوسری چیزوں پر کا عمل نہ کرے پرنے کے باوجود لیکن توحید پر باقی نہ رہے یعنی اس شرک میں مبتلا ہو قرآن پرنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا اتنی مثالیں اتنی وضاحتیں وَتِلْقَ لَمْتَعَلُ زَدْرِبُهَا لِلنَّا عجیب و غریب انداد میں وَلَقَصْتَرَّفْنَا لِلنَّا فِيهَادَ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ اتنی مثالیں ذکر فرمائے اللہ فاق نے ابتغال فتنہ معلوم یہ ہوا کہ کتاب و سنت کے وہ مضامین جن میں علماء کے دنیان اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ذرا تو جدر جدر ہو گئے تو وہاں شکوک اور شبھات اور وہاں پر ایمان اور کفر کا مسئلہ ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کے پیچھے نہ پر آ جائے ابتغال فتنتی یہ فتنے ہی کے لئے لوگ اس طرح کرتے ہیں آیتوں کے معانی یعوز زمانے کے مشرقین کی اور منافقین کے عادت کی مومن خالص اس طرح نہیں ہوتا ہے اگر فرمایا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ رَأَيْتِ بھی ہے نا رَأَيْتَ بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر فکار ہے تو فَإِذَا رَأَيْتِ اے عائشہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو یہ تبیعونما تشابہ میں ہوں جو متشابہ حد کے پیچھے بڑھتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ یہ وہی لوگیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زیون سے تعبیر فرمایا ایسے تیرے لوگوں سے تُد بھی دور رہو فَحْذَرُوْهُمْ ان سے بستے رہو فَحْذَرُوْهُمْ امتِ محمدیہ کا پہلا گیرو صحابہِ جنام جا پوری امتِ مسلمہ کو کہا گیا کہ ہر زمانے میں آپ کی وضلیتہ ان کو بھی یعنی حضرت مریم کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی شیطان رضیم سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ نے یہ دعا فرمائی ہے قرآن کریم میں اس دعا کو اللہ پاک میں ذکر کیا اور انہی کے شوہر کی نسبت سے اور انہی کے اولاد حضرت مریم کی نسبت سے آل عمران فرمایا کہیں کچھ لوگوں نے تخصیر کے اندر آل عمران سے مراد مساء علیہ السلام کے والد مراد دیئے وہ یہاں مراد نہیں ہے یہاں آل عمران سے مراد حضرت عمران اور جن کی اہلیہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت زکریہ اور حضرت عمران یہ دونوں کے دونوں ہم ظلف تھے آگے روایت ہے آقا اللہ علیہ وسلم نے اصحاد فرمایا ما من مولود یولد اللہ والشیطان یوسحو حین یولد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے مگر شیطان اس کو چھوٹا ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے پس وہ بچہ رونے لگتا ہے چلہ کر شیطان کے اس مت کرنے کی بنیاد پر مگر حضرت مریم اور ان کے صاحبزاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سم یقلو ابو حریرہ پھر ابو حریرہ یہ پڑھتے تھے میری اس بات کو سمجھنے کے لئے مزید اس آیت میں غور کرو تو وہی مقوم آیت سے بھی نکلتا ہے میں حضرت مریم اور ان کے اولاد کو سیطان الرجیم سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں حضرت مریم کی والدہ کی یہ دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی امام بخالی رحمت اللہ علیہ نے روایت میں حضرت ابو حریرہ سے یہ فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سیطان اس کو یمسو ہو سیطان اس کو اپنی طرف سے تقلیف و رضیت مہجانے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک نے اس کو عدو مبین فرمایا ہے خلا دشمن تو خلا دشمن کے یہی کام ہوں گے کہ وہ اسی طرح کرتے رہیں اس لئے ایک طرف تو سیطان کے سلسلے کی بات بتلائی دوسری بات بتلائی کہ بچہ جو روتا ہے یہ سیطان کے عثمت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ایک وجہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی یہی نہیں کہا ہے کہ بچہ کے رونے کا یہی ایک سبب ہے لیکن ایک سبب ہے آج سختائن اس کو محسوس نہیں کرتے کی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے بہت ساری وجوہات ذکر کی لیکن اس میں بھی پھر آباسموں میں اختلاف ہوا یہ ایک چیز ہے جو دکتری اور دیکھتر آج دن دیکھ رہے ہیں ایک مشین ہے اس میں کچھ چیزیں ہی نظر آتی ہے دوسرا مشین اس کے لیتیس ہوتا ہے وہ اس میں اور زیرہ ترقی ہوتی ہے پھر اور مشین ہوتا ہے زمانہ بدلتا لیتا ہے مشینہ تبدیل ہوتی ہے تو انسانی علم میں اس تدریجی طور پر چینیں آتی ہیں ایک مشین میں ایک تین نہیں دکھائی دیتی دوسرے مشین میں دکھائی دیتی ہے آج کل ایک مسئلہ چلا ہے بچوں کی ولادت کے یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مشین میں عورت کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ کس طریقے سے ہوگا اس کے بدن میں کوئی اقاہت پناہ تو نہیں ہوگا کوئی بدن کے آزائے رئیسی یا میں کوئی کسی قسم کی خود تو نہیں ہوگی پیدا ہونے کے بعد نہ بھی نہ ہو لولہ ہو لنگرا ہو یا اور ویزیبل ہو یا اقل اعتبار سے کچھ کمی ہو اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ سادہ تین مہینہ ہمارے فقہائی کے نام نے بتلایا کہ بچے میں روح خوب دی جاتی ہے چار مہینے سے پہلے پہلے اس لئے کہ چار مہینے کے بعد اس قاتے حمل بچے کو گرانا عورت کے پیت میں سے جائز نہیں ہوگا لیکن پہلے ہوتا ہی یہ تھا کہ سارے تین مہینے میں پتا چلتا تھا ان کو اب انہوں نے دینے کے ذریعے ہی نکالنا چاہا اور اب یہ ہے کہ چار پانت ہفتے کے اندر ہی پتا چل جاتا ہے بچے کے سلسلے میں یعنی ابھی ماں کے پیت میں ابھی تو ملوک ہوا ہے اور تین چار ہفتے میں اندر کے دینے اندر کا حصہ نکالتے ہیں چھتا سا باری اور پھر اس کو پیت کرواتے ہیں اور اس کے ذریعے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ انہی دینے سے پیدا ہوا ہے تو یہ دینے کیسے اور یہ بچے کے دینے کیسے یعنی دونوں ایک ہی ہوتے ہیں اس نسبت سے اس کے ذریعے پتا چلاتے ہیں خیر مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ انسان علم تدریجی ہوتا ہے اس لئے سائنس نے اگر انکار کرے کہ بچے کے رونے میں ہمیں کوئی شیطان نظر نہیں آتا ہے تو یہ تمہاری کم علمی کی دنیا پر ہے تم جو اسباب بتلاتے ہو یہ تمہارے مادری اسباب ہے ان مادری اسباب میں کبھی کبھی ادھر ادھر بھی ہوتا ہے اور مادری اسباب تم کہتے ہو لیکن اس کے مطابق کچھ چیز نہیں ہوتی ہے تو مصبب الاسباب اپنی طرف سے اسباب مہیا کرتے ہیں اس لئے کتاب و سنت میں جو باتیں اس قسم کی ہے جہاں آج تک سائنس پہنسی نہیں تو آپ کا نجاننا کسی چیز کے نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علی کا رسالہ ہے اور وہ ہم نے جدید فلسفہ اور علم القلام میں حضرت کے وہ وصل ذکر کیے ہیں اس میں یہ اصل حضرت نے ذکر فرمائی تو آپ جو اسباب بتلاتے ہیں وہ بھی صحیح لیکن وہ دنیاوی اسباب مصبب کے ساتھ تابع ہو کر آپ کہہ رہے ہیں اور اس کا تخلف اللہ آپ جب چاہے تب ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوتا ہے یہی تو سب سے بڑی چیز ہے کہ مصبب الاسباب کی ذات کو دیکھو اسباب کو مد دیکھو بنائے ہیں اسی نے اسباب لیکن وہ جب چاہے اسباب سے ان کی صفات کو سلب کر سکتے ہیں لیکن عام حوال میں سلب نہیں کرتے اس لئے جو تینے روز مرنا نظر آتی ہے انسان اس کی انسانی تبدیت اس کو قبول کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو اسی لئے رکھتا ہے کہ عمومی طور پر تو ظاہر ہی کا اعتبار کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ عام حوال میں تو بچے کو ماں اور باق سے ہی پیدا فرماتے ہیں لیکن سیدنا عدب علیہ السلام کے لئے بغیر ماں باق کے اس لئے کہ جب بھی ماں باپ آئیں گے تو کوئی پہلے تو ماں باپ بھی بغیر والا ہونا ضروری ہی ہوگا تبھی تو یہ ترجیم اسی لئے یہ لوگ بولتے ہیں کہ مرگی پہلے کے اندہ پہلے سائنس دانوں میں یہ مسئلہ چلہ ہم نے کہہ دیا اقلامی نقطے نظر سے کہ مرگی پہلے اور اندہ باق تو کہا یہ مرگی آئی کہاں سے یہ اس کال تو سنکو ہوا نہیں کہ مرگی آئی کہاں سے بغیر سبب کیا ہم کہتے ہیں کہ مصبیب الاسباب نے پیدا فرمائی پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر مادے منویہ پیدا ہوا اور اس مادے منویہ جاہولار آدم کا یہ تلسلہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ تو ابھی چند سال پہلے دس سال پہلے انگلینڈ کے سائنس دانوں نے اس کی تحقیق کی مرگی پر بھی ریسرٹ کیا اور اندے پر بھی تو قبول کرنا پڑا کہ اندے میں کچھ چیزیں وہ ہے وہ نہیں ہے جو مرگی میں تو مرگی ہی کو پہلے ہونے کا انہوں نے بھی تصور بتلایا اب تک جو معیمہ تھا کہ مرگی پہلے کہ اندہ پہلے انہوں نے حل کر دیا اندے میں وہ صلاحیت نہیں ہے اگرچہ اندے سے مرگی پیدا ہو کی ہے لیکن پہلی جو مرگی تھی اس مرگی کے لئے اندہ کافی نہیں تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مرگی کو پیدا فرمایا کو بعد میں بنایا پھر اسی اندے میں یہ صلاحیت رکھی کہ اس سے دوسری مرگی کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن پہلے والی مرگی کے لئے تو اندہ نہیں مرگی ہی ضروری تھی خیر یہ اللہ فاقہ نظام تھا مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ آج کل سائنس اگر انکال کرے بچے کے رونے پر کہ شیطان تو نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو تو بھی بہت ساری تینے نظر نہیں آ رہے رات دن آپ کا علم آپ کو دھوکا دیتا ہے پہلی ایک مسین تاکس کرتے ہو اور نئی مسین آتی ہے تو پہلے والے انہوں کو رجھ کر دیتی ہے پہلی تحقیق اور ہوتی ہے بعد والی نئی تحقیق اور یہ بعد والی نئی تحقیق ابھی نہیں ہے دو چال مہینے کے پاس بھی وہ بھی قرآنی ہو جاتی ہے تو اس لئے فیض تحلو والی عبارت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اس نظر سے دیکھتے ہیں جو براہ رات اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کی ہوتی ہے اور تم اسباب کے شکر میں حکر اسباب ہی کو دیکھتے ہو نبی مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں اس لئے وہ جس وجہ کو ذکر کرتے ہیں وہ آخری وجہ ہوتی ہے تمہاری وجوہات کی بھی نقی نہیں لیکن تمہارا علم تدریجی ہے ابھی بچپنے والا علم ہے لیکن ہے علم چل رہا ہے اب تک لاکھوں انسانوں پروں انسانوں نے سائنسیس لوگوں نے تحقیق اور ریسرٹ کرنے والوں نے بسرٹ کیا اور یہاں تک پہنچے وہ اب آجے بھی پہنچیں گے یہ انسانی علم ہے وَمَا اُتِتُمْ مِنَ الْعِيمِ اِلَّا قَلِيلَا یہ بات میں نے یہاں کہی اور اس طرح کی جتنے مواقع آئیں گے بخاری شریف میں بوایتوں کے اندر ان تمام کے لئے یہ اتنی تفصیل اس لئے کرنے پڑی آجے مسئلہ ہے اِلَّا مَرِيَمُ وَعِيمِ نَحَا اس پر کچھ حضرات نے کہا کہ حضرت مریم اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے صاحب زیادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہوا تو آیا دوسرے انبیاء اِقرام علیہ السلام سے ان کی فضیلت ہے تو کچھ حضرات نے تو یہ کہا کہ جذوی فضیلت ہے لیکن دوسرے محدثین اور شرع حضرات نے فرمائے کہ نہیں اللہ سبارت و تعالی نے تمام انبیاء اِقرام علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی طرف اسی طرف فرمایا اور ان تمام حضرات کو اللہ سبارت و تعالی نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا عدمِ ذکر کسی چیز کے نو ہونے پر دلیل نہیں ہے سنتی سشے مادہ کی نفی نہیں کر دی ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے اس کا اثبات دیگر انبیاء کے لئے اس کی نفی نہیں ہوتی ہے اس لئے کچھ حضرات نے فرمایا کہ جیسے یہ شیطانی مس ہوتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ فاق نے فرمایا اللہ عبادت بنہم والمخلصین میرے نیک اور صالح بندے یہ کبھی بھی تیرے سکر میں نہیں آئیں گے اس لئے تفسیر مدھری کے حوالے سے ہمارے محسی صاحب نے ایک روایت بھی ذکر فرمائی کہ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئے جس وقت ان کی شادی کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے یہ جملہ فرمایا اللہم این اعیدوہا بکا و دلیتہا من الشیطان الرزی خاصت اللہ اللہ پانی فدی فرماتے ہیں کہ یہ روایت عبد اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور عبد اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت علی رضی اللہ وسلم کے لئے بھی فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ وسلم کے لئے بھی فرمائی تو حضرت منیم اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے لئے یہاں ایک خصوصی نصفت ہے اس کا امکار نہیں کیا جا سکتا یا ہے چونکہ صراحةً ان کی والدہ نے یہ دعا مانگی تھی اس لئے کتاب اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور دوسروں کی والدہ نے مانگی نہ مانگی لیکن اللہ پاک کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان صفات سے نوازا ابو حریرہ نے اس کی تائیب کے لئے آیت پڑی وَعِنِ وَلِيدُ حَبِقَ وَدُلِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّزِيمِ یعنی یہ پناہ کیوں مانگ رہی ہے اس لئے کہ ان کو معلوم ہے کہ شیطان اور اولاد شیطان ضروریت شیطان اور اولاد آدم کو پریشان کرے گی اس لئے حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی تو حدیث شریف میں بھی یہی فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اپنی طرف سے گھر بنے کرتا رہتا ہے پھر علامہ زمق شریر رحمت اللہ علی نے کچھ اور بھی دوسری چیزیں لگائی کہ اگر شیطان ایک پڑیگے سے کچھوکے لگاتا ہے اور کسی کو یہ کرتا ہے تو ساری دنیا کے انسانوں کو اس طرح ہوتا اور سب سے سب چیف کے لیکن اس طرح نہیں ہے اس کا جواب دیا کہ یہ سب بیکار باتیں ہیں تو روایت میں یہ تصریح موجود ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان چونکا مارتا ہے اس سے یہ تھوڑا ہے کہ بھومیں آواز لگائے اور یہ کریں اس لئے مشاہدہ بھی راجبین ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہوتا ہے اب یہ اس کی وجوہات اسباب دنیا بھی یا کبھی کبھار یعنی سائنس کی دنیا کو یہ نہ سمجھا جائے کہ جو بات وہ کہتے ہیں وہ بلکل تجربے والی ہوتی ہے بہت ساری باتیں تجربے والی ہوتی ہے لیکن سائنس کی ایک دنیا مغیبات میں سے ہے ان غیب کی چیزوں میں سے ہے مراد یہ ہے کہ سائنس میں یہ دعویٰ ہے کہ ہر تھی نیا مشاہدہ سے ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے وہاں بہت سی تھی نیاں اتکل سے لگائی جاتی ہے اس لئے بچے کے رونے پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کورونا پر رات دن نئی نئی باتیں آ رہی ہیں جتنے انسان اتنی سائنس ایک ہی بیماری یا ایک ہی چھوٹا سا وائرس ہے اور اس کے اوپر اتنی تحقیق اور ڈیسرٹ یہ کوئی تحقیق اور ڈیسرٹ نہیں ہے تھوکم تھا دنیا کو بے خوب بنانے کے دنبے ہیں کبھی یہ بولا کبھی وہ بولا یہ عادت ہوتی ہے سیاست کی دنیا میں سیاسی چیزوں میں بھی ایسا کرتے ہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوا یا کوئی حادثہ پیش آیا تو اتنی اس کی وجوہات اور اتنی شکلیں ذکر کریں گے کہ لوگ سکر میں پڑ جائیں گے اور اصل جو کام کرنا ہوگا وہ کر لیں گے یہودی میڈیا اس طریقے سے دنیا میں ہوتا ہے تو سائنس کی دنیا میں جب تم کسی سے اس کے مطالب کوئی تحقیق نہیں کر سکتے اسی طرح لوگ لکھیں ہیں جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو لکھیں ہیں کہ اب تک جب آپ تحقیق نہیں کر سکیں تو دوائیاں کیا کرتے ہو علاج کیا کرتے ہو اور پھر خاموش رہو آپ کے بس میں ہے نہیں تو آگے جو لوگ اللہ کی یسترون بی اہد اللہ اللہ سے کیے ہوئے اہدوں کو اور اللہ سے کی ہوئی قسموں کو دنیا بھی لالت کی بنیاد کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں یا اہدت سے اہدت ابھی ہو گیا پھر دو آدمیوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں اور دنیا بھی لالت میں اس معاہدے کو توڑ دیتا ہے سلح حدیبیا ہوئی اور مشرقین نے توڑ دی یہ بھی اہد اللہ و ایمانی اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور اسی طرح اللہ کا نام لے کر اہد لیتے ہیں خون بدن سے گراتے ہیں یہ بھی جاہلیت میں دستور تھا کوئی وعدہ اور اہد کرنا ہو تو دونوں اپنے اپنے جسم سے خون نکالتے ہیں اور اس سے نشان کرتے ہیں آج بھی ایسا ہوتا ہے اس کا بھی دنیا میں لوگ کرتے ہیں بہت کچھ خیر تو جو لوگ اللہ کی اہد اور اللہ کی قسموں کو وہ خریدتے ہیں اس کے ذریعے سمن معمولی سے دنیا کی پنجی کو اس میں وہ لوگ بھی آگئے ہیں ختم پڑھنے والے بھی کتاب و سندق قرآنِ قریم کے آیات کو بیچنا سورہ انام کے اتنے رکیے پورا قرآن پڑھیں گے تو اتنے رکیے یہ جو متعین کیا ہوا ہے سب یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے یا شروع نبیہ حضی اللہ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ تو اپنی قسموں کو اپنے وعدوں کو اپنے معاہدوں کو جب معمولی سی لالت آگئی تو اس کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں لا خلاق اللہ ایسوں کا کوئی حصہ نہیں یعنی کوئی بلائن میں نہیں ہوگی چونکہ یسترون ابیہ حضی اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کی بھی احدِ علت سے لیا ہے اور احدِ علت سے کی خلاف ورزیات ہو رہی ہے یا انسانی اقل ایک ساتھ کہہ رہے تھے یہ ہماری بچار ہے عادی باتی لوگ ہیں کئے تو بہت وفادار ہوتے ہیں کام کے اندر اور کوئی دنیا کی دوسری چیز میں نہیں تو ان کو پھر کہی سے جہنم میں پوری زندگی ہے تو محنت مزدوری کرتے ہوئے بچہ پیدا ہوا وہ بھی اسی محنت مزدوری میں دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر کہی سی نئی نسل آباد ہو رہی ہے تو یہ اس طرح سے کام تاتھ کرتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی جو شکلیں بنتی ہیں اس کے جواب میں میں نے ان کو کہا کہ گودرہ سے داہور سے یہاں تک آئے روزی روزگار کمانے کے لئے کتنی تو سج بج ہوئی کہ گھتنا نہیں کمائیں گے تو نہیں کھا سکیں گے اپنے اولاد کو نہیں چلا سکیں گے تو یہ نہیں آیا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہوگا میرا پیدا کرنے والا کوئی ہوگا حضرت امام بہنی پار حمد اللہ علیہ وسلم آپ سن چکے ہیں کہ ایسا ایرادہ جہاں کوئی نبی نہ پہنچا ہو کہ آپ کون ہو اور کیوں دے رہے ہو تو روزانہ بغیر کسی تخلق کے اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں انعامات ہر انسان پر کر رہا ہے اگر یہ صلاح کرم عزازیل غویت نصیب برم شیفتادی فرماتے ہیں کہ سیطان بھی اپنا حصہ لینے کے لئے آتا ہے اتنا بارا سرکست لیکن جانتا ہے جہاں اس لئے تو فرمایا گیا کہ اس نے یہ کیسے کہا انزلیلہ یومیوب آسون کہ آپ مجھے محلت دیجئے وہ جانتا تھا مفترین فرماتے ہیں اس کو وہاں آتمانی دنیا میں رہ کر اتنا علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ استراری نہیں ہے اختیاری ہے انسانوں کے غصے اور انسانوں کی خوشی استراری ہوتی ہے خوشی میں کسی کو دے دیا غم کے اندر کسی کے ساتھ یا غصے کے اندر کسی کے ساتھ جاتی کر لی پھر بات میں افسوس کرنا پڑے یہ استراری انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امور استراری ہے رات دن وہ دے پھر آئے اپنے بندوں کو گناہ فرمانی کر رہے ہیں ہمارے زیسہ ہو تو وعدہ کیا ہو کہ دس دن کے بعد تمہیں سزا ہو گی لیکن سختی برداشت نہ کر سکے اور دس دن سے پہلے ہی مانگ لے اس کے یا دس دن سے پہلے ہی سزا شروع کر دیں ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ اصل ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن بار بار قرآن نے فرمایا کہ ایک مقررہ مدد ہے ہم اس میں تخلق نہیں کریں گے لیکن آگے بھی نہیں کر لیں گے اس سے پہلے بھی نہیں اگرچہ ہم قادر ہیں لیکن ہم نے اپنی طرف سے ایک وعدہ مقرر کیا ہے اس وعدے پر ہم چلتے ہیں عذابن علیم علیم ہے یہاں مولیم کے معنی میں فائل کا وزن اس میں فائل کے معنی میں بھی آتا ہے اس میں مخول کے معنی میں بھی آتا ہے یہ صفت دونوں معنی اس کے عذاب ہوتے ہیں یہ مفعلن علیم یہاں پر مؤلمن کے معنی میں ہیں مفعلن کے معنی میں ہیں مفعل تو اس کا وزن بتلانے کے لئے فائل لام کلیمہ آگے اس کے بعد منحلف بیمین صبرین لیبتا بیہا مالم رین مسلمین جو سخت قسم اس طریقے کی کھاتے ہیں اس کے ذریعے کسی انسان کے اوپر کوئی چیز لازم کی جائے یا کسی پر کوئی چیز کا حسرہ کر دیا جائے یہ قسمیں اس لئے کھاتے ہیں تاکہ دوسرے کسی مسلمان کا مال مسلمان کا لفظہ تو حدیث شریف میں ذکر کیا ہے لیکن اس کے عمومی مفعوم میں سامل ہے کہ صرف یہی مراد نہیں ہے مسلمان ہی کا کسی کا بھی مال اس طرح کا استعمال کرے گا تو اس سلسلے کے اندر اللہ فاق کی طرف سے پوچھ ہوگی تو قیامت کی دن اللہ فاق سے وہ ملے گا اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے یہ حوایت کے اندر ذکر فرمایا یمین صبر سے یہی مراد ہے صبر میں جس طریقے سے رکا جاتا ہے آدمی کسی چیز سے یہاں پر بھی یمین و سبریم اس طریقے سے دوسرے کسی پر کوئی چیز لازم کر لے یا اس کے اوپر لوگ دے اور اس طرح کی قسمیں کھا کر سامنے والے کو یہ کرے آیت اکڑی ماں میں اس سے منع فرمایا اس کے بعد بھی نیچے دوسری آیت بھی آ رہی ہے دوسرا واقعہ بھی آ رہا ہے تو آیت اکڑی ماں میں ابو وائل فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی عبداللہ ابن مسعود کے جو روایت ہے فانزل اللہ تصریقہ دالی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریق میں یہ مضمون ذکر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ اَشْتَرُونَ بِيَاہِ بِاللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا اُلَائِكَ لَا قَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَيَا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیجھ فرمائی تھی اس طرح کی قسمیں کھا کر سامنے والے کو دوسری جگہ قرآنِ قرآنِ قرآن میں بھی فرمایا اپنی قسموں کو وَلَا تَسْتَسْدُوا اَيْمَانَكُمْ تمہاری قسموں کو دھال نہ بناو اس کے ذریعے تم کسی کو یہ کرو اور یہاں قسموں کو توڑنے کی بات ہے یہ سروں نبی عبداللہ اللہ تعالیٰ کے عبداللہ کو فریدتے ہیں اور اس کی قسموں کو معمولی سے دنیا کی پونجی کے ذریعے ان کے لئے کوئی ہزتا نہیں ہوگا آگے والی روایت حضرت عشق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتی ہیں کہ لوگ یعنی عبداللہ بن مسعود جب یہ روایت سنا رہے تھے اور یہ آیت پر رہے تھے اس وقت وہاں حضرت عشق بن قیس بھی پہنچے انہوں نے لوگوں کو پوچھا کہ ابو عبدالرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود ابو عبدالرحمن تمہیں کیا روایت نقل کرتے ہیں لوگوں نے کہا کھنا کھنا روایت یعنی روایت کے مفاہم سمجھائے آپ نے فرمایا حضرت عشق فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں ہی آیت نازل ہوئی اور پھر اس کی وضابت لائی میرا ایک ہوا تھا میرے ستازاد بھائی زمین کے اندر تمہارے گواہ تمہیں پیش کرنا ہے وہ قسم کھائے گا اور اس کی قسم کا ہم اعتبار کریں گے قلت اذن یحلی فو میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو قسم کھا لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلق على یمین صبرین یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی اسی نسبت سے یمین کو مجاز کہا آپ اس میں ملابسط کی وجہ سے ان دونوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں وہی بات ذکر کی کہ جس کے ذریعے یمین صبر کے ذریعے کسی مسلمان کے مال کو حرب کرنا چاہتا ہے وَهُوَ فِيهَا فَاجِرُن اور وہ اس میں گنے گار ہے ایک تو اپنا حق ہے اور اپنے حق سے اعتبار سے قسم کھا رہا ہے اور ایک ہی ہے کہ اس میں وَهُوَ فَاجِرُن تو پہلے صحیح ہے من حلق على یمین صبرین کے ذمہ میں آ چکا تھا لیکن مزید شانات بتلانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ فِيهَا فَاجِرُن فرمایا لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهُ غَزْبَان اللہ کے اس حال میں ملے گا کہ اللہ کا اس پر ناراض ہوں گے یہ جوتی قسم ہے آیتِ قریبہ میں جس کی طرح بشارہ فرمایا ان مقاہم کو حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا روایتوں کے مطالق اور آیات کے مطالق آپ سن چکے ہیں خاص کر کے آیات کے مطالق کے مختلف شانِ نزل ہو سکتے ہیں واقعہ یہ پیش آیا ایک مسبب کے کئی اتباب ہو سکتے ہیں ایک معلوم کی کئی علتیں ہو سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر یہ ایک واقعہ پیش آیا اس کے شانِ نزل اس آیت کے یہاں یہ واقعہ ذکر کیا ان کے کونے کا مطلع ان کی کونہ تھا اپنے تسازہ دبائی کی زمین میں اور پھر یہ یهودی سے زگرا ہوا آگے روایت کے اندر دوسری تیزہ آتی ہے اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھئے تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ کونہ میرا ہے مدعی کے ذمہ دعویٰ کرنا ہے تو اس کے ساتھ گواہ لانا ہے اس لئے کہ تم اس بات کے دعویٰ دار ہو ایک ایسی چیز جس کا وجود نہیں تھا تم اس کو ثابت کر رہے ہو اس کو بولا جاتا ہے اس بات اور ایجاب تو ایجاب اور اس بات جب تم کسی چیز کو وجود میں لا رہے ہو تو اس کے لئے دلیل چاہیے اور وہ دلیل ہے تمہارے پاس گواہوں کا ہونا کہ تم نے اس کو خریدا ہے کس طریقے سے تم اس چیز کے مالک ہوئے ہو اگر تم گواہ نہیں پیش کر سکو گے تو سامنے والے سے قسم لی جائے گی صحابی حضرت عشق صدق نے قیس میں فرمائے کہ جن سے میرا جگرہ ہے کچھ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ یہودی تھا مدینہ میں ایدن یا حلیقو اللہ کے رسول وہ تو فوراں قسم کھا لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قسم کھائے گا تو اللہ کہا کہ یہاں دربار میں جواب سے نہ ہوگا حالت یہ جو کھا رہا ہے لقی اللہ وہ ہوا غزبان کا مصلاف ہونے والا ہے آجے اس کے بعد والی روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میچے محسی نے ایک بات لکھی ہے ابو اوفا اور عبداللہ ابراہیم ابن عبدالرحمن یہ روایت نقل کرتے ہیں وہ دوسرے آدمی ہے اور عبداللہ ابن ابی اوفا اپنے والد حضرت اوفا کے روایت نقل کرتے ہیں تو یہ بھی صحابی ان کے والد بھی صحابی اور کوفہ میں ان کا انتقال ہوا حضرت امام ابو حنیفان احمد اللہ علی کو ان کی صحبت حاصل ہے اللہ معایدی کے حوالے سے محسی صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے یہ تو بھی اس میں ذمہ نہیں تھی بات تھی اس کے بعد اقام اسیل اتن فسو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار کے اندر سامان کھرا کیا یعنی سامان کا رواج دیا سامان کو چلایا فحلف بیہا اور بیستے وقت اس نے یہ کہا قسم کھائی اور یہ کہا کہ لقد اوٹی ابیہا مال ابی اوٹی اس کے بدلے میں مجھے اتنا دیا گیا جو اب تک نہیں دیا گیا یعنی تم جو قیمت رات دن ہماری تاجیروں میں تلتا ہے یا معاشرت تجار تصدقو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجیروں سے فرمایا کہ تم صدقہ کرتے رہو لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم زود بہت بولتے ہو کوئی بھی خریدنے والا آئے آپ کہتے ہو کہ مجھے اتنے میں پڑا نہیں ہے یا فلان آدمی دو لاکھ روکے میں لینے آیا اور تم دیر لاکھ کہہ رہے ہو اس طرح جوتی باتیں چلتی ہی رہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جو اس طریقے سے کرے اپنے سامان میں جوت بولے کسی مسلمان کو اس کے ذریعے دھوکے میں دال دے خلل میں دال دے اسی بنیاد پر ہوتا ہے پھر کوئی بیچارہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دیکھو اس کو دو لاکھ میں کسی نے مانگا نہیں دیا اور مجھے دیر لاکھ میں دے رہا ہے علاقہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں نہیں دیا تو یہ اس طرح کی جوت بول کر کسی مسلمان کو دھوکے میں دے دیتے ہیں جن کو بھی چانوں کو دیتے ہیں ہم جیسے لوگ رات دی مدرسوں میں رہنے والے بازار اور مارکت میں کیا کہ امتیں چلتی ہے اس کا علمہ نہیں اور اب کوئی آدمی ہمیں کہہ دے کہ یہ بہت سستا ہے اتنے میں حالانکہ وہ بھی مہنگا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ اس قسم کی جو جوت بول کر کوئی اپنے مال کو بیچے گا تو یہ اسی آیت کا مصناف بننے والا ہے اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی ہے عبداللہ ابن عبیاء اوفا کے اور اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ آیتِ قریمہ اس واقعے میں حضرتِ عزب نے کہا صرف اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں نازل ہوئی دونوں صحیح ہے حضرتِ شاواللہ رحمت اللہ علیہ نے دقاؤد القبیر میں بہت تفسیر سے ذکر کیا نظل ابیق کا دا اس طرح کے واقعات کبھی کبھار قریب قریب ہوتے ہیں واقعہ تو کسی ایک کے بارے میں نازل ہوتی ہے آیت لیکن آیت کے قریب قریب کچھ واقعات سیاق میں ہوتے ہیں یا بعد میں ہوتے ہیں تو پھر صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس قسم کے معاملات میں نازل ہوئی ہے تو یہ عموم ہوتا ہے اس طرح نظل ابیقہ کا آگے والی روایت حضرتِ ابن عبی ملیکہ رہا فرماتے ہیں دو عورتیں تھی اور یہ دونوں کے دونوں سی رہی تھی تقرزانی موزہ سی رہی تھی گھر میں یا ہجرے میں یہ لفظ ہے جو آگے اس پر کافی گستگوں حاشی میں کی گئی ہے کہ ہجرات ان تو بڑے کو کہتے ہیں اور بائت ان چھوٹے کو کہتے ہیں تو کچھ حضرات نے تعویل کی کہ بائت میں تو عورتیں تھی اور ہجرے میں مرد بیتے ہوئے تھے تو مرد لوگ جہاں بیتے ہیں سیٹنگ روم ان کو ہجرہ کہا جاتا ہے اور عورتوں کے جنوم ہوتے ہیں ان کو بائت سے یا نفس کمرہ کو بھی بائت سے تعبیل کیا جاتا ہے تو یہ دونوں عورتیں کسی گھر کے اندر موزے سی رہی تھی ان میں سے ایک نکلی وقت ان فی زبی اسپن فی کفیہ ایک عورت باہر نکلی اس کے ہٹھیلی میں موزے سینے کا سویا جو ہوتا ہے سوی جو بڑی ہوتی ہے انہیں بڑا سویا بولتے ہیں گزراتی میں بھی تو اسپن کا معنی یہی ہے اس کی ہٹھیلی میں ناقض ہو گیا مرد اندر چلا گیا چھویا گیا اس نے دوسری عورت پر دعویٰ کیا فضعات علال اخرا اس نے دوسری عورت پر دعویٰ کیا تو روطیہ علیہ ابن عباس خیر یہ واقعہ مدینہ منورہ میں اس وقت پیش آیا جب آق صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں تھے حضرت ابت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور تابعیت کے اندر حضرت عبداللہ کے آخری دور میں یعجیز مکتبی یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اس قصے کو لے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دیکھئے ایک عورت کہہ رہی ہے کہ دوسری نے میرے مجھے ان کے اپنے سوئے سے یعنی اپنا سوئے میرے انگلی میں ڈال دیا اس کو خود لگا تھا یا دوسری عورت نے ڈالا تھا اس تلسلے کا پتا نہیں تھا اب یہ آ کر کہہ رہی ہے کہ کنانی عورت نے مجھے سوئے لگایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس عورت نے آ کر دعویٰ کیا اور کوئی گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو اب گواہ نہیں ہے تو اسلام نے بتلا دیا کہ مددہ علی جب آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو مددہ علی قسم کھائے گا قسم بھی آسان نہیں ہے قسم مشکل ہوتی ہے گواہوں کے مقابلے میں اس لئے کہ قسم میں اللہ پاک کے نامِ عالی کو اللہ پاکی ذاتِ عالی کی طلب نسبت ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا اور کیا ہو اللہ کی قسم میں نے اس کا نہیں کیا یہ قسم اللہ کی بہت معمولی چیز نہیں ہے اس لئے دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے دعوے کیے اور سامنے والے ان کے پاس گواہ نہیں تھے ان کو بیینہ کی ضرورت تھی لیکن بیینہ نہیں تھے اور وہ جھوٹے تھے اس دعوے کے اندر اور گدہ علیہ کو قسم کھا کر اس سے شرانا تھا لیکن گدہ علیہ نے اپنا مال سور گیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر اس مال کو لوں گا تو اللہ کے نام کی بے عزت کی حد کے عزت لازم آئے گا اس لئے انہوں نے اللہ کے نام کی عظمت اور برکت کے پیش نظر اپنا مال جانے دیا امام ابن فارمت اللہ علیہ کے مطالق یہ آتا ہے علامہ جرجانی کے مطالق بھی سفینہ البلغہ کے ہیں اور اسی طرح تلخیص کے اندر بھی کچھ اس قسم کی روایتیں ہیں تلخیص کے نیتے محشن ہیں اس قسم کے واقعات ذکر کی ہیں تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ ایسے حضرات اس لئے قسم بری ہے ہم تو معمولی سمجھتے ہیں کہ قسم کھانیں گے کون دیکھنے جائے گا لیکن قسم میں جب اللہ واقعی ذات آلی تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں کو محض ان کے دعوے کی بنیاد پر سید دے دی جائے تو لوگوں کی پھون بھی چلے جائیں گے ایک آدمی آتر گئے تو پھنانے نے مجھے مارا یا پھنانے نے ہمارا آدمی کو قتل کر دیا صرف محض دعبہ کیا کوئی گواب اس نہیں کیے تو اس کے اوپر کساس نابید ہو جائے مال کے سلطلے میں جیسے یہاں ڈیئر کا آیا کہ اس عورت کو ہتھیلی کے اندر سویا چک گیا اس نے کہا کہ پھنانے عورت نے میرے اوپر یہ کیا ہے آگے اس کے بعد ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو یاد دیلاؤ اور اس کے سامنے قرآن کریم کی آیت پر چنانچہ لوگوں نے اب کونسی عورت محشنے دو ذکر کیا ہے یہ بدہ علی کا کس کا ذکر کیا ہے اور دوسرے حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں مدعی جو تھا جو عورت مدعی آتی حقیقت میں اس کو سوئی جو چھپ گئی وہ خود اس کے اپنی ہی بنیاد پر یعنی وہ اتھنے گئی اور اتفاق سے اس کا ہاتھ اسی کے اندر ہو جاتا ہے کبھی تیز پڑی ہوئی ہو اور یا غفلت کی وجہ سے عیسیٰ ہو جائے تو اس کے سوئی سے ہی اس کو لگا تھا اس نے سیدھا ارزام لگا دیا اپنی دوسری ساتھی عورت کے اوپر کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں اور ہمارے محشنے کی طریقے سے معلوم ہوتا ہے جب یہ کہا گیا اس کو تو اس سے مراد کون ہے تو کہا دوسری عورت جو اس پر دعویٰ کر رہی ہے دعویٰ کرنے والی اگر ہے تب تو وہی بات ہوئی لیکن آگے دونوں جگہ پر دعویٰ علیہ کا لفظ ذکر کیا ہے اور اگر دعویٰ علیہ ہے تو پھر مانا دوسرا لیکن خیر عموماً رجحان یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے ہی حادثیں کیا تھا اور اس نے دعویٰ کر دیا تھا دوسری عورت پر تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ کہ تم جو بات کہہ رہی ہو دوسرے کے اوپر اور تمہارے محض دعویٰ کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کر لیں تو یہ مشکل ہو جائے گا اور پھر انہ الذین اشتغونہ پڑھایا اس کو یاد دلایا فعترفت اس نے اعتراب کر لیا کہ اس نے لگایا ہے اپنے اوپر یہاں ہے فی قفی صاحبتیہ فقال ابن عباس اصل بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو ذکر فرمایا البینتو علی المدعی والیمینو علامن انکر تو ایسا نہ ہو کہ لوگ مطلق دعویٰ کر دیں اور بینا کا اعتبار نہ کریں اسلامی شریعت میں اسی لئے ذکر فرمائی گئی ہے کہ مدعی اپنیس کا دعویٰ کر رہا ہے وہاں گواہی کے بغیر اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی اس لئے اس کو گواہ چاہیے اور مدعیٰ جو ہے جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ تو یہ کہ یہ تیرے پاس ہے وہ تیری نہیں ہے میری ہے تو میری ہے اس کے لئے گواہ سے آئیے اور اس کی بنیاد یہ کس بنیاد پر ہے تم نے خریدہ ہے تمہیں کسی نے حجی میں لیا تھا میراس میں ملا تھا تمہارے پاس آیا کہاں سے تو خیر البینتو علی المدعی قسم مدعی کے ذمہ ہے اور البینتو علی المدعی مدعی کے ذمہ یہ حاصل یہ نکلا حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی روشنے میں انہ الذین اشترون ابی آج اللہ کی ذریعے فرماتے ہیں کہ لوگ جوٹی قسمیں خاکڑی یا جوٹی باتیں کر کے اللہ کا نام لے کر دوسروں کے مال کو حرب کرنے کی توشش کرتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے اس عورت کو بھی سمجھایا کہ مطلق دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دلیل بھی چاہیے تمہارے پاس بواہ چاہیے اور نہیں ہے تو پھر مدعالی کے اوپار یمین ہوگی آگے والے آیت سورہ علی عمران کی الگ الگ آیتیں ہیں امام بخاری رحمت اللہ جس آیت کی مناسبت سمجھتے ہیں تفسیر کرنا اس کو تفسیر کرتے ہیں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ قرآن کی ہر ہر آیت کی میں تفسیر کروں گا لیکن اس کے مطابق لغات اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لغات پیش کرتے ہیں یا اس کے مطابق کچھ روایتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ لئے ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے سواء آگے جو آیت اکریمہ میں ذکر فرمایا ایسا کلمہ جو ہمارے اور تمہارے دنیان موتدل ہے سواء کا منا برابر اسی کی تفسیر فرمائی سوائن قصدن 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 تینوں لفظ اس نے تینوں اس کے احراب ہے مراد قصد تو ایسی بات جو ہمارے تمہارے دنیان میانہ ہے اور وہ ہے اس کی خود تفسیر قرآن کریم نے فرمائی اللہ نعبد اللہ مقاعیوں کو بھی کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک اللہ ہی کی دعوت لے کر آئے ہیں یہودیوں کو بھی کہا گیا لیکن یہاں چکہ سورہ علی عمران کا تعلق نجران کے نصارہ سے ہے اس لئے ان سے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سورہ بقرہ کا تعلق یہود سے ہے المغدودی علیہن سے اور سورہ علی عمران کا تعلق ادھال دین سے ہے اللہ نعبداللہ آجے اس کے بعد روایت ذکرے کی گئی اکبرن عبید اللہ عبداللہ ابن عطبہ قال حدثنی ابو سفیان من فیہی لا فیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما جو روایت چیش کرتے ہیں یہ آپ باب قیفقان عبدالوحی کے اندر حرقل والی جو روایت ابو سفیان کے ساتھ چیش آئی اسی کو ذکرے کر رہے ہیں لیکن کچھ کلمات میں اور کچھ کلمات میں یہاں فرق ہے الفاظ الگ الگ مفاہی میں ایک ہے اور کچھ زیادتیاں بھی ہے یہاں امام بخاری فرماتے ہیں سب سے پہلے تو کہ عبداللہ اتنے عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان نے مجھے اپنے مو سے میرے مو یعنی بیت میں کوئی وادتہ نہیں ہے یہ تعبیر ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ اتنے عباس فرماتے ہیں کہ مجھے براہ حراس انہوں نے اس کو سنایا اور توجہ کی طرح بھی اشارہ ہے کہ وہ اپنے مو سے بول رہے تھے اور میں نے میرے مو تقیر گیا مراجی ہے کہ میرے کان نے سنا اور جبان نے محفوظ رکھا اس کو اور اب میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں جو حضرت عبو سفیان سے میں نے سنا حضرت عبو سفیان فرماتے ہیں اس مدت کے درمیان میں مراج صلح حدیبیہ کی زمانے میں جب مشرقین مکہ کی عبداللہ سے صلاح ہو گئی تو اب تجارتی قافلے ان کے ملک سام کی طرف اتمنان سے جانے لگے اسی سلطلے میں ایک تجارتی قافلے میں عبو سفیان کی وہاں گئے ہوئے تھے ملک سام اور وہاں ایک دوسرا واقعہ پیش آیا فبینہ نبی سامی ہم لوگ سام میں ہی تھے اس درمیان میں آپ صلی اللہ کی طرف سے سن تھے حضرت کے آخر میں آپ صلی اللہ کی طرف سے ہرک لگے اسلام کا دعوت نامہ پہنچا حضرت جحیاء قلبی رضی اللہ عنہ اس خط کو لے کر وہاں پہنچے تھے حضرت جحیاء قلبی رضی اللہ عنہ نے اس خط کو بسرا کے حاکم کو پہنچا بسرا اس وقت نہیں تھا اور بسرا عراق میں آیا اور بسرا ملک شام میں آیا تو آپ صلی اللہ عنہ کی زمانے میں بسرا تو تھا بسرا نہیں تھا بسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے میں کفا بسرا کو آباد کیا نہیں جاتا تھا کبھی کبھار یہ بھی ہوا لیکن عام مطن جو بڑے ہیں کیسر اور کسرا کے پاس نے یہ فرمایا کہ ان کے جو ماتحد تھے ان کے وادفے سے پہنچا آیا کہ کسی ملک کی سفارت کھانا ہوتا ہے وہاں سفارت کھانا ایم بی سی ہوتی ہے وہی سے رابطے اور تعلقات ہوتے ہیں پس دوسرا کی گورنر نے اس کو پہنچا آیا ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ہرکلا نے کہا یہ سخت جانب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرتے ہیں تو آیا یہاں ہمارے یہاں ان کے قریب کا کوئی آدمی ہے اب ان لوگوں نے تلاش کیا ہوگا اور معلوم ہوگا کہ ابو سفیان وغیرہ تجارت کے لئے عرب لوگ آتے ہی رہتے ہیں تو لوگوں کو پوچھا ہوگا لوگوں نے کہا کہ ان کے قریب ابو سفیان پھر جو اصل چیز ہے وہی راوی سناتے ہیں ایوکو مقرب نصب من حضر رضل اللذی یز امو انہو نبی ہرکل نے پھوچھا کہ تم میں کون سب سے زیادہ قریبی نصب والا ہے ابو سفیان نے فرمایا کہ فقل تو آنا میں نے کہا جیہاں میں وہی تھے بھی تو ہرکل کے آدمیوں نے مجھے اس کے سامنے بٹھایا وَأَجْلِسُ أَصْحَابِ خَلْقِ اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا اور ثم مدعا بھی ترزمانی اور پھر اس کے بعد ترزمان کو بلایا جو ان کی زبان اور ہماری زبان کے دنمیان دونوں زبانیں جانتا ہو اور ترزمانی کر سکتا ہو انترون تقال اقل لہم انی سائل انحاد انحاد الرجل آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے سوال کرنے والا ہوں اس شخص کے پارے میں جنہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اگر ابو سفیان جوت بولے میرے سامنے تو تم لوگ پیچھے سے اس کی تقریب کرنا ابو سفیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میری طرف جوت کی نسبت نہ کرتے یعنی اگر میں یہاں جوت بولتا اور باہر نکلتے اور کسی معاملے میں میں کسی سے بات کرتا تو عربوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی کہ یہ ابو سفیان تو وہ ہے جو ہرکلہ کے دربار میں جوت بولے تھے یعنی جوتا آدمی ہے تو میرا اعتبار بات بھی میری قوم نہیں کرتی یہ عجیب جملہ ہے عرب لوگ باوجود اس کے کے اللہ کے ساتھ تو جوت کی نسبت کرتے تھے لیکن انسانوں کے دنمیان جوت بننے کو نا پسند کرتے تھے ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میرے پیسے پیسے ان کو کر دیا تاکہ وہ پیسے سے ماسہ ہلا دیں یا انگلی سے اشارہ کر دیں کہ جوت بولتا ہے تو پتا چل جائے اور سے لوگ ہوتے ہیں رکم تھا کرنے والے کوئی بات کرے تو اللہ بھاگ نے حصہ صلیح دیا تھا کہ جوت بات کو اتنے انداز میں پیش کرے شاید سکتی اتنے انداز پیش نہیں کر سکتی آج ہم نے لوگوں کو دیکھ آئی تھا جوت میں اتنے چلتے ہیں کہ فورا ان کے پاس بہانہ تیار ہوتا ہے تو ان کو جوت میں پریکٹیس ہوتی ہے اور ہم لوگ سکتے ہوں اور کبھی جوت بات ادھر ادھر کرنے جائیں تو مجھے ان کے گتالی کیے تھا خیر تو ایک صاحب سے جب کوئی بات کرتے تو دوسرے لوگ ہاتھ کی جریہ اپنے دیپ کے اندر ہاتھ ڈالتے یعنی باہر سے لائے مکی ریل آتے اور ایک صاحب سے کہ وہ بولتے تو ایک صاحب پیسے سے چھکا کی ہے چھے رنج جو ہوتے ہیں کیا ہے الحسب ما یعذہ الانسان من مفاخر آبائی حسب کہتے ہیں انسان کے اپنے باپ دادا پر فقر کرنے کو اور نصب تو وہی ہے جس کے ذریعے باپ کی نسبت حاصل ہوتی ہے اس کو نصب کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم میں بڑے حسب والے ہیں باپ دادا کی اعتبار سے بھی اور فرمائے کہ کم نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہی ہوتے ہیں پھر کہا ہرکل نے ان کے دین سے کوئی شخص مرتد ہوتا ہے ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان سے ناراض ہو کر ان کی تعلیم میں کوئی ضربر دیکھ یہ جملہ بھی کہا ورنہ کوئی اپنی گرس سے مرتد ہو سکتا ہے لیکن ہرکل قاتل تموہ کیا تم نے ان سے لرائی کی ہے میں نے کہا کہ جی ہاں تمہارا ان سے لرائی کا معاملہ کیسا رہا تو ابو سفیان نے کہا تکون الحرب بیننا و بین ہوسی جال بدر میں وہ جیتے اہد میں ہمیں فتح مل گئی اور خندق میں دونوں لسکنوں کو کچھ تکلیف پہنچی وہ ہم سے تکلیف پاتے ہیں اور ہم ان سے تکلیف پاتے ہیں مراد برابر ترابر معاملہ ہے پھر ابو سفیان سے کیا وہ کبھی دھوکا بازی سے کام لیتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں اتنی بات تو صحیح کہی لیکن آگے کی بات جو کہی وہ خود ابو سفیان بعد میں ایمان لانے کے بات کہتے ہیں کہ یہی میری طرف سے ایک جملہ تھا جو میں نے برہا دیا حالانکہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کیا ہے ودرہ نہیں کرنے والے ہیں لیکن میں نے ایک بات چھوڑ دی افتال کر دی ونحن منہ فیاد المددی اور ہم ان کے ساتھ اس مدد کے اندر صلح میں ہیں لا نظری ما ہوا تانی ان کی مجھے معلوم ایمان لانے کے بات فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی فرصت ملی اتنا موقع ملا تو میں نے یہ عبارت برہا دی اس کے علاوہ کوئی جملہ میری زبان سے نہیں نکلا جھوٹ کا اس لئے کے سیسے لوگ پیتے ہوئے تھے پھر یہ پسا کہ کیا تمہارے علاقے میں ان سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ابو سفیان فرما نے میں نے کہا کہ نہیں یہ سارے سوالات یہ اس کے بعد سمقال علی ترجمان اپسے ترجمان سے کہا ان سے کہہ دیجئے معلوم یہ ہوا کہ جو سوالات کیئے تھے وہ سب بڑی فہم اور سمجھداری سے کیئے تھے ایسے ہی اتکل والے سوال نہیں تھے کہ ایسے ہی پوچھ لو دو چار باتیں یہ نہیں تھی چونکہ یہ خود اپنے مذہب کا علم تھا اور سارے پیش گوئیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اوقات وغیرہ ان سب کے متعلقی جانتے تھے یہودی تب ہی انتظار کر رہے تھے جیسا بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں میں نے تم سے ان کے حسب کے متعلق پوچھا اور تم نے خود یہ کہا کہ وہ بڑے حسب والے ہیں خاندان والے ہیں ان کے باپ دارہ عبد المتلی وغیرہ بڑے لوگ اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام ہوتے ہیں کہ قوم میں حسب کے اعتبار سے جن لیک اور شریف لوگ ہوتے ہیں انہی کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نبوت سے سر فراز ان کو کرتے ہیں دور نبوت حضرت عبد المتلی تلیب کے چہرے پر آیا تھی تب ہی تو اب رہا در گئے آخر سے آپ کا چہرہ دیکھ کر اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا وزامت اللہ تم نے کہا کہ کوئی نہیں تو فقلتو میں نے دل میں یہ کہا تھا کہ اگر ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو قلتو رجل یتب ملک آبائی تو میرے دل میں آیا کہ شاہی پروریس میں پلا برہا ہے یا شاہی خاندان کا آدمی ہے تو اپنے باپ دادا کی یاد تازہ کرنے کے لئے پھر حکومت کا مطالبہ کرنے کے لئے اس طرح کی باد کر رہا ہو لیکن تم نے یہ کہہ دیا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرے ہیں تو یقین ہو گیا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں ہے میں نے تم سے یہ بھی پسا تھا ان کے متبعین کے سلسلے میں کہ کمزول لوگ یا بڑے لوگ یعنی مالدان لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں تم نے کہا تھا بھی کرنے والے شروع میں اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اکثر حضرات سماعت کے کمزول لوگ ہوتے ہیں کمزول سے مراد یہاں کوئی اخلاق یاد کے کمزول نہیں مالیات یا اعتبار سے کمزول اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم لوگ ان پر جھوٹ کی نسبت کرتے ہو ان کے دعوی نبوت سے پہلے تم نے کہا کہ نہیں بہت شاندہ جملہ ہی رکھ لنے جواب میں کہا پس میں سمجھ گیا کہ وہ ایسے نہیں ہیں کہ جھوٹ کو لوگوں کے لئے تو چھوڑ دے اور پھر اسی جھوٹ کی نسبت کریں سما یدھب یدھب یہاں افعال شروع میں سے ہے زہبہ افعال شروع اس طریقے سے تفیقہ جعالہ وغیرہ ہے اس طرح زہبہ بھی ہے سما یدھبو فایدھبو علاللہ پھر وہ اللہ پر جھوٹ بولے یعنی چالیس سالہ زندگی میں تو کبھی لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولے اور اب لوگوں کے مقابلے میں اللہ تبارک اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے جو بندہ لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پاکی ذاتِ علی کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان میں سے کوئی آدمی ملتد ہوتا ہے اپنے دین سے اس میں داخل ہونے کے بعد سختتاً لہو ان سے ناراض ہو کر فضامت اللہ تم نے دعویٰ کیا کہ نہیں کوئی نہیں ملتد ہوا وقت علی کریمان ایک دو جو ہوئے تھے ایک دو کس سے شاید بات میں ہوئے ہو کہ ابو سفیان کو ان کا اس وقت پتا نہ ہو جب ہرکلہ سے گرتگو کر رہے تھے وقت علی کریمان یا یہ کہ ابو سفیان نے ان کو لایانی تمجھا یعنی ایک دو آدمیوں کو اعتبار نہیں ہوتا ہے ان کا اسی طرح ایمان ہرکلہ کہہ رہا ہے ایمان جب دل کے بشاشت کے ساتھ مل جاتا ہے دل کی جہرائیوں کے ساتھ خلق ملق اس کا ہو جاتا ہے انشراح صدر جس کو بولتے ہیں تو پھر ایمان نکلتا نہیں ہے حضرت عمر کی بہن تو لہو لہو حد کیا بہن نے کہا کہ عمر جو کچھ کرنا ہو کرو لیکن ایمان دن سے نہیں نکلے گا اسی نے حضرت عمر کی قائع پلتنے میں آخری رول ادا کیا اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو رہے ہیں حضرت عمر کیلئے لیکن یہ آخری مرد اللہ تھا اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ بڑھ رہے یا غد رہے ہیں تم نے یہ کہا تھا کہ وہ بڑھ ہی رہے ہیں تو ایمان اسی طرح ہوتا ہے حتی ایمان یعنی برابر ایمان میں زیادتی ہوتی رہے ہیں کیفیت کے اعتبار سے بھی کمیت کے اعتبار سے بھی افراد بھی بڑھ رہے ہیں اور ان افراد کے ایمان کی کیفیت میں بھی ویدہ تُتلا علیم آیا تُو زیادت ہم ایمان سال تُقاہل قاتل تم ہو میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے ان سے لڑائی کی تم نے یہ کہا کہ دیہا تم نے ان سے لڑائی کی پس لڑائی تمہارے درمیان سجال دول کی طرح ہوئی کہ دول پانی میں جاتی ہے کھالی ہو کر بڑھنے کے لئے اور پھر آتی ہے بڑھ کر واپس پھر کھالی جاتی ہے پھر بڑھ کر آتی ہے یہ تعبیر ہے یا بھی یہی فرمائے یا نہ لو منکم کبھی ان کو تم سے تکلیف پہنچتی ہے اور کبھی تم کو ان سے تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح بیاء اکرام علیہ وسلم کی آجمائش ہوتی ہے شکست ظاہری جو ہوتی ہے اس میں بھی آجمائش ان کی اور ان کے متبعین کی ہوتی ہے لیکن تم متکنوا لحالعاقبہ پھر اچھا انجام نبیوں ہی کے لئے ہوتا ہے آخری مرحلے میں نبی ہی کامیاب ہوتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ غدر کرتے ہیں غداری کرتے ہیں تم نے کہا کہ وہ غداری نہیں کرتے ہیں یہی حال انبیاء اکرام کا ہوتا ہے وہ غدر سے کام نہیں لیتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے تین تین دن تک کھڑے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے کھڑے ہونے کا کہا تو تین دن تک آپ کھڑے رہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کے ساتھ معاملہ ہوا مزدی رفیم نماز کے لئے جاتے تھے اور پھر وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور وہ یہودی آپ کے پاس اپنی چیز مانگ رہا تھا کئی سے جو کچھ اس نے آپ نے ان سے لیے تھے جو چیز اس کے بدلے میں وَسَالْتُكَهَلْقَالَ أَحَدٌ حَادَ الْقَوْلَ قَبْلَهُ اور میں نے تم سے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ بات نبوت والی ان سے پہلے کسی نے کہی ہے تمہارے علاقے میں تم نے کہا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو میں نے دل میں یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی اگر ان سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو قلتو میں یہ سمجھتا کہ رَجُلُ الْإِقْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ ایک ایسا آدمی ہے جس نے پیڑوی کی ایسی بات کی جو اس سے پہلے کہی گئی یعنی ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کو بھی آیا کہ میں بھی کہوں جیسے قاجیانیت کے سلسلے کے اندر آتا ہے مجنہ غلام احمد قاجیانی کی نبوت کے دعویٰ کے بعد چھتیس لوگ پیدا ہوئے قاجیانیوں میں جنہوں نے نبوت کے دعویٰ کی چنان سے ان کا جو ایک بڑا قاجیانی تھا جس نے انگلیس میں کتاب بھی لکھی The Prophet of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تھا وہی تو اس نے یہ شروع کی لکھی ہوگی اس نے یہ کہا مجنہ غلام قاجیانی کے لوگوں سے یہ لاہوری کرکان ہے احمدی کرکان ان کے اندر جو فٹکے ہوئے تو اس نے کہا دعویٰ دار ہو رہے ہیں وہ ہم میں ہی ہو رہے ہیں اور جب ہم میں ہو رہے ہیں تو ہم میں ہمارے تکرے ہو رہے ہیں مسلمان تو سب کے سب ایک ہی نبی کو مانتے ہیں اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو یہی بات کی قاجیانی صاحب کا کر روپر دیکھا لوگوں نے کہ حضرت کتنی شان و شکر سے دی رہے ہیں تو کہا ہم بھی دعویٰ کر لیں تو کسی نے ذلی کسی نے برو جی قاجیانی صاحب کی طرح مختلف شکنے لوگوں نے نکالی یہی حال امام مہدی کا ہے وہاں دل کے اندر کی امام مہدی آئیں گے اور آئیتیں ہوں گے بھائیتیں ہوں گے آئے تو ہے نہیں لیکن جوتے بہت سارے آگئے ہیں ابھی بھی دعویٰ کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ والے تو یہ ایک سے دوسرا دیکھتا ہے کہ میں بھی یہ کروں تھوڑی کچھ اللہ فاغ نے سمجھ اور عقل لی ہے تو اس عقل کو اسی قسم کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں سکین صاحب کی بھی پوری صیرت پڑھی جائے تو یہی نظر آتی ہے لپی ایسے کی لالت کے اندر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور سورے تب کا ایسے لوگ اللہ فاغ کی طرف سے دنیا میں امتحان ہی کے لئے جب بیجے جاتے ہیں تو ان کو چیزیں بھی تھوڑی کچھ دے لی جاتی ہے اور اس طرح سے وہ لوگوں کو بے حقوب بناتے ہیں اور بے حقوب ہوگی کم ہی نہیں ہے بننے والوں کی تو اس نے عقل لنا پوچھا کہ کیا ان سے پہلے کسی نے ربوت کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا نہیں تو کہا کہ سب تو کوئی بات ہیسی نہیں ہے پھر پوچھا کہ بیمہ یا مرکم کن چینوں کا تمہیں حکم دیتے ہیں فرمایا کہ میں نے کہا کہ یا مرنہ بیس صلاة تو ہمیں نماز کا زکاة کا سیلہ رحمی کا پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں اب ہی رکل سمجھ گیا کہ ساری علامتیں اس طرف جا رہی ہے جو ہماری آسمانی کتابوں نے سہی جو بات تم کہتے ہو اگر وہ سچی ہے یہ ضروری ہے کہ آنے والا دوسرے کے مطالق وہی بات کہتا ہو جو اس میں ہو یہ شکیلی اتنے قادیانیت کے مطالق ایسا نہیں ہے کہنے والے کچھ کہتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے بے وکوفی بنانے کے دندے ہوتے ہیں ہی رکل نے یہ جملہ کہہ کر ہمیں بتلا دیا کہ جب کوئی آدمی کسی کے مطالق آپ کو اقتلاع دیں اور آپ کو اقتلاع نہ ہو تو مفتیوں کو اس خاص پر کے ضرورت پیش آتی ہے مطلع میں کہ سائل نے سوال کیا اور ویراست میں کسی بڑے کوئی حضم کر دیا اس کا نام ہی نہیں لکھا جس کو زیادہ حصہ ملتا تھا اب آپ تو ویراست کی تقسیم وہی کریں گے اس لئے جواب میں آپ کو لکھا جائے کہ آپ نے سوال میں جو کیفیتیں ذکر کی ہیں سوال میں جو جزیزیات بھٹلائیں ہیں سوال میں آپ نے جن جن ورسہ کا تذکیرہ کیا اگر مرنے والے کی یہی ورسہ ہے تو پھر ویراست اس طرح تقسیم ہو گئی کسی طرح دو آدمیوں کا جگرہ ہے اور وہ اپنی طرف سے اپنی وقالت پیش کر رہا ہے تو آپ جواب لکھتے ہوئے کہ کہ جو تم کہہ رہے اگر وہ سچی بات ہے تو جواب یہ ہے ہرکلہ نے بھی یہاں باوجود اس کے کہ اس نے جانا لیکن چونکہ نبی آخر الزمان کی متعلق ان کا تصور یہ تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے نہیں ہوں گے بنی اسرائیل میں سے ہوں گے اسی کو آگے کہہ رہے ہیں وَقَدْكُنْتُوْ عَالَمُ عَنَّهُ خَارِجُنْ میں یہ سمجھ رہا تھا عَالَمُ قَحَار عَنَّهُ خَارِجُنْ کہ وہ نکلنے والے ہیں یعنی تشریف لانے والے ہیں لیکن وَلَمْ أَكْوَا زُنُّهُ مِنْكُمْ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے اور وَلَوَنِّ عَالَمُ عَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَا أَحْبَقْتُوْ لِقَاهُ اور اگر میں اپنے اس حکومت کے معاملے سے نجات پالوں تو لَا أَحْبَقْتُ لِقَاهُ اَخْلُصُ إِلَيْهِ میں تنہائی میں ان کی طرف اکیلا پہنس سکوں تو لَا أَحْبَقْتُ لِقَاهُ میں ان کی ملاقات کو پسند کروں گا یہ بات اس کی زبان سے نکلی تھی یہ ایک اچھی چیز تھی لیکن آگے اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں وَلَوْكُنْتُ إِلَّهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَئِهِ اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پیر کو دھوٹا یہ اور آپ کی خدمت میں مبالغہ آرائی اس نے کی وَلَيَبْ لُغَنَّ مُلْكَهُ مَا تَحْتَ قَدَمَئِهِ اور اس کی حکومت میرے جہاں جہاں میں بیتھا ہوا ہوں میرے اس سخت سخت بھی ان کی حکومت پہنچ جائے گی مراد یہ علاقہ بھی وہ فتح کر لیں گے ثم مدعا بھی کتاب رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اس نے لیا اور فقراہو پھر اس کو پرہا منگوایا اور پھر اس کو پرہا اور اس کے اندر یہ صاف عبارت موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محمد رسول اللہ الہی رقن عظیم الروم سلام پہلے اپنا نام پیش کیا جائے اللہ کا نام لیا جائے اپنا نام پیش کیا جائے اور جس کی طرف خط بھیج رہے ہیں اس کا نام پیش کیا جائے امومن ہم لوگ فون کسی کو کرتے ہیں اور سامنے والے کو پوچھتے ہیں کہ تو کون بول رہے ہو آپ نے جس کو لگایا وہی تو بول رہا ہوگا تو یہ چیزیں مراتب نہیں ہیں ہاں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کنانے آدمی بول سکتے ہو کبھی کوئی راز کی بات ہو کبھی کوئی ضروری بات ہے اور ہو سکتا ہے کہ کہیں غلط جگہ پر فون لگ گیا اور وہ اسی کو لگا جو اس آدمی کا دشمن یا اس آدمی کا مقابل تھا یا آپ کا کوئی دشمن تھا اور آپ نے اس کو سمجھ کر ساری باتیں کہہ دی تو ایسے موقع پر تو آپ اپنا نام لوگ کہ میں فلانہ بول رہا ہوں آپ فلانے بول رہے ہو لیکن یہ جو عموماً ہماری عادت پر گئی ہے کہ فون کرتے ہیں آپ اور سامنے والے کو پوچھتے ہیں کون ہے تو سامنے والے کو کون ہے یہ مت پوچھو سامنے والے کو یہ پوچھو کہ آپ فلانہ بول رہے ہیں فلانے آدمی بول رہے ہیں وہ کہے گا کہ نہیں رونگ اگر ہے تو اور صحیح ہے تو کہے گا اور آپ کو بھی اس قسم کی باتوں میں تحقیق کرنے کے بعد کسی کو فون کرنا چاہیے اللہ تک فون نمبر کوئی بھی رکھا ہوا ہے اٹھا لیا نے کسی پر کر دیا یا لکھا ہوا تھا اور آپ غلط سمجھے کہ یہ فلانے کا ہوا اس طرح ہوتا رہتا ہے تو یہ چیزیں بھی شریعت نے بتلائی محمد رسول اللہ وَإِنَّهُ مِنْ سَلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ کے زمن میں حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پتو کتابت اور باتشیف کرنے کے وصول اور عذاب ذکر فرمائے سلام اُن عَلَى مَنِتْ تَبَالْهُدَا سلام اس شخصے کے اوپر جو ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں حمد و صلاح کے بعد میں تم کو اسلام کتابت دیتا ہوں اسلام لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے اسلام لے آؤ اللہ پر تمہیں دبنا عجر رہیں گے اس لئے کہ تم عیسائی مذہب میں ہو اور تن بیری پیروی کرتے ہو اور حدیث شریف میں اس کا عجر دبنا بتلایا جائے کہ تم ایمان لاؤ گے تو تمہاری امت بھی ایمان لائے گی تمہاری رعیت بھی ایمان لائے گی تو تمہیں اپنا بھی ثواب اور ان عریفیین کا ان کاشتکال لوگوں کا بھی تمہیں ثواب ملے گا یا مطلق رعیت تمہاری جو رعیت ہیں ان میں سے جو بھی ہو اس لئے عریفیین کا معنی عموماً تکاشتکال کا کیا ہے لیکن محسین نیتے ایک صحاب کی طرف اشارہ بتلایا عبداللہ ابن عریف یہ نسارہ میں برا آدمی تھا اور اس نے دین ایسوی کے اندر بہت داری نئی نئی چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی خلاف کر دی تھی جیسے ایک تو شاول تھا عربی میں شاول بولتے ہیں اور انگلیس میں سٹینٹ پول بولتے ہیں اس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بہت سی چیزیں داخل کر دی لیکن یہ شروع کا آدمی ہے اس کے بعد پھر انہیں ایک بادشاہ ہوا ہے خستنتین اور اس کی ماں تھی مریم میری اور انہوں نے بھی بہت سی چیزیں نئی نئی کی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے یہ خط پورا کا پورا آپ صلی اللہ علیہ السلام کا اس کو پہنچایا اگر تُو نے بات نہیں مانی تو تیرے اوپر گناہ راستہ کاروں کا ہوگا جو ایمان نہیں لائیں گے ان سب کا بھی گناہ اس لئے کہ تُو جان چکا ہے پھر یہ آیت پڑھی اس آیت کی نسمت سے لائے فلم اچھا یہ دیکھے کہ ہرک لدے سوال کیے ابو سفیان کو اور پھر بھی ترسیب ان سوالوں کی جوابات ابو سفیان سے سننے کے بعد یہ سوال کیوں کیے اس کی وجہ بھی انہوں نے بٹھلا دی یہ ایک ترسیب ہے کہ ایک سوال کرو اور دوسرا جواب دو ایک سوال کا جواب یعنی ایک سوال پوچھو اور پھر اس کی وجہ بتلاو یہ بھی وہ کر سکتے تھے اور یہ کیے کہ جتنی چیزیں یہ یاد تھی ان کو یا لکھی ہوئی ہو اللہ علم لیکن یہ کہ اس پر بھی اس کی سمجھداری اور ایک ایک سوال کے بعد اس سوال کی وجہ ذکر کرنا یہ بہت سمجھداری اور عقل مندی کی چیز ہے بہت قوت حافظہ اس کا مضبوط تھا اور اس ترسیب سے اس نے یہ چیزیں ذکر کی فتوہ میں آپ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں سارے سوالات کے بعد ایک کے بعد ایک جواب دو یا ایک سوال کا جواب پھر دوسرے سوال کا جواب زیادہ مناسب ہوتا ہے اگر وہ ایک سوال دوسرے سوال سے متعلق ہوتے ہیں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کبھی سوال میں سب تو مجموعی طور پر آپ ذکر کریں اور ہر سوال کا تعلق اگلے مسئلے ابو سفیان نے بھی بعد میں ان سارے سوالات کو یاد رکھا اور ان تمام سوالات کے جوابات کو یاد رکھا وجوہات کو یاد رکھا یہ ان کا بھی کمال ہے فلم ما فرغ من قرات کتاب جب یہ اپنے خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھنے سے فارغ ہوا ارتفات الاسوا تو اندہو تو ان کے آواز بلند ہو گئی اس لئے کہ اس نے پہلے ہی گفتگو ایک کلی تھی اور پھر اس خط نے دعوت سیدھی دی اس کو تو ان کے درمیان آپس کے اندر برسوں کے پنجاری کے ایک دم سے تھوڑے ایمان کی طرف آ جائیں گے وَقَثُرَ الْلَغَت اور شور سرابہ زیادہ ہو گیا تو سب سے پہلے تو امیر ربی نا فَآفْرِ نا انہوں نے ہمارے متعلق کہ ان کو نکالو تو ہم کو نکالا گیا اس لئے کہ ان کے آپس کی کیا بات کرنی ہے وہ ہمیں کی بٹلائے اس لئے پہلے تو ہمیں نکالا فَقُلْتُ لِي اَصْحَابِ هِنَ قَرَجْنَا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جس وقت ہم لوگ نکلے لَقَدْ أَمِيرَ عَمْرُ ابنِ عَبِي قَبَشَةَ ابن عبی قَبَشَةَ کا معاملہ بہت براہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبی قَبَشَةَ کہا جاتا ہے عرب کے اندر ابو قبصہ نام کا ایک آدمی تھا قبیل ابن خضا کا اس نے قریش کی مخالفت کی تھی بد پرستی میں البتہ وہ سارہ ستاری کی پرستش کرتا تھا وہ توحید موحد نہیں تھا دیسے اور کچھ حضرات موحد تھے فَسَبَّهُ بِهِ کی مخالفت دینی آبائی اس نے اپنے باپ دادا کی دین کی مخالفت کی تھی اس نسبت سے اس کو ابن عبی قَبَشَةَ کہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی نسبت سے کیا آپ نے بھی ہمارے باپ دادا کی دین کی مخالفت کی خود حضرات نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجبیات میں اوپر جو نام جاتا تھے وہاں پر ایک سختتے ابو قبصہ ان کی نسبت سے حضور کو بھی کہا گیا اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد تھے حارث ابن عبدالعزہ خیر یہ باتیں ہیں مطلب ابن عبی قبصہ عرب میں مشہور تھے ابو سفیان جن کو کہہ رہے تھے وہ تب لوگ جانتے تھے کہ اتنا بھی قبصہ کون ہے اور مراد یہی لگ رہی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی دین سے الگ تھے اب ابو سفیان کا حضرت کفر میں تھے اس لئے انہوں نے جو مثال دی وہ تو صرف اتنی ہی مثال دیں گے کہ ہمارے دین سے الگ ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھ گیا ان کی شان بڑھ گئی اور بنی اسفر کا بادشاہ تیلوں کا گوروں کا بادشاہ بھی ان سے در رہا ہے مراد رومی دنیا کی بڑی سلطنت لیکن وہ بھی ان سے در رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ پاک کی طرف سے ابو سفیان کو اس سے بھی در آیا گیا ہو فما زلت موقناً بعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سا اظہروا حتى ادخل اللہ علیہ وسلم فما زلت موقناً برابر یقین کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں سا اظہر ایک دن ان کو غلبہ حاصل ہوگا یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اسلام نے داخل کر دیا اور پھر میں بھی سمجھ گیا اس دن کو امام زہری فرماتے ہیں کہ ہرکل نے رومیوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا فجمعہم فی دارن لہو اور ایک کمرے میں ان کو جمع کیا اور ان سب کو کہا اے رومیو فلکم فی الفلاہی وردس لیل آخری لبد کیا تمہیں فلاہ اور کامیابی ہمیشہ کے لیے چاہیے آخری لبد اور تمہاری حکومت بھی باقی رہے یہاں کی یہ چاہتے ہو جائیتے ہی اس نے کہا وہ سمجھ گئے کہ یہ ایمان لانے کی بات کر رہا ہے تو وحشی گدے جس طرح بھاگتے ہیں شہر سے اس طریقے سے ان کے جتنے وزارہ تھے وہ سب دروازوں کی طرف بھاگنے لگے لیکن ہرکل نے پہلے سے انتظام کر لیا تھا دروازے پنہی رکھے تھے وہ جانتا تھا کہ دروازہ کھل گیا کوئیس کلا گیا تو ملک میں بغاوت کروائیں گے اس لئے پہلے ہی بند کر دیا اور بات وہی کے وہی رہے فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمْ اور پھر کہا کہ ان سب کو بلاو فَدَعَا بِهِمْ ان کو بلایا تو اب بات بدل دی فوراں کہہ دیا اِنِّ اِنَّمَا اِسْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَا دِینِكُمْ میں تمہارا امتحان لنا تاتا تھا کہ آیا تم لوگ اپنے دینِ عیسوی کی اوپر مضبوطی سے ہو یا میرے کہنے کی بنیاد پر دین چھوڑ دیتے ہو حالانکہ بات ایسی نہیں تھی وہ لوگ بھی سمجھ رہے تھے لیکن یہ تصور ہوتا ہے بادشاہ کا خدای خوند اس میں دورتا ہے یہ تصورات ہندوستان پر بھی چلتے تھے سوریا ونسی سندر ونسی حکومتیں سوریا کی اولاد کی کہ فلانا تو سوریا کی اولاد میں سے ہے فلانا سندر کی اولاد میں سے ہے آج بھی مانا جاتا ہے ہندوستان میں اس طرح میں نے دیکھ لی تم میں وہ چیز جس کو میں پسند کرتا ہوں یعنی میں بھی یہی امتحان لینا چاہتا تھا کہ پکے ہو یا تھوڑے ادھر ادھر ہو گئے ہو فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ پس سب نے سجدہ کیا اور یہ بھی ان سے راضی وہ سب بھی ان کے راضی ہو گئے یہی حال ہوتا ہے کفرہ کا جب کفرہ اور شرک دل کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوتا ہے تو دنیاوی لعادتیں اور دنیاوی اللہ فاق کا نظام تھا قیسر کو باقی رہنا تھا اور یوروپ کو باقی رہنا تھا امریکہ کو باقی رہنا تھا قیامت تک کیلئے اللہ فاق کی جو اسباب اور جو چیزیں مہاریہ تھی تو اسلام وہیں تک پہنچا اس کے آگے نہیں بڑھا موسیٰ ابن نصیر جا رہے تھے افریقہ کو ایک کے ایک علاقے اسلام میں داخل ہو رہے تھے محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے ایک ساتھی دونوں آئے تھے اور دونوں کا ایک کو ادھر بیجا ایک کو ادھر بیجا لیکن پھر اس کے بعد مسئلہ بدل گیا خلافت بدل گئی اور سلمان ابن عبد الملک کے پاس آیا تو پھر سلمان نے مسئلہ بدل دیا ان کو بلا لیا حجاج ابن یسوک کے ساتھ اس کے خود مسئلے تھے تو حجاج کے جتنے گورنر تھے ان سب کو بھی بلا لیا اور پھر ان کو قید کر دیا اور پھر اس کے بعد محمد ابن قاسم کے وہ کلمات بھی موجود ہیں کہ انہوں نے ایسے نوجوان کو ضائع کر دیا جو ان کو مسئبت کے وقت آماتا یہی حال افریقہ میں موسیٰ بن نصیر کا بھی ہوا تو یہ اللہ فاق کا نظام ہے اللہ فاق کو دین اسلام کی جہاں تک تبلید کروانی ہے سر رکاوت کیسے آ جاتی ہے یہ تب امتحانات اللہ فاق کی طرف سے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ہرقلہ کا معاملہ یہی ہوا کہ مسئلہ آگے نہیں برسطہ اس کے بعد آگے آیت کریمہ ہے اللہ فاق فرماتے ہیں تم کامل لیکن نہیں پاہ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز کھڑ کرو جس کو تم چاہتے ہو حضرت آنس روایت نقل کرتے ہیں یہ آیت کے شانے نزل میں حضرت ابو تلہار رضی اللہ عنہ انساری ہے مدینہ کے انسار میں سب سے زیادہ خجور کے باگ ان کے تھے خجور کے درد پر ان کے تھے اور ان کے مالوں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ مال تھا اور سب سے زیادہ بڑا جو باغ تھا وہ بیروحا تھا اور وہ مسجد نبی کے سامنے تھا اس زمانے میں سامنے تھا ابھی جب آپ مسجد نبی میں پتیس نمبر کا گہت باب الفہد جو ہے وہاں سے جائیں گے اندر اندر جانے کے بعد بائیں جانب اوپر سیری ہے جس سے اوپر شد پر پہنچایا جاتا ہے یہ سیری کو چھوڑ کر آپ کو بائیں جانب سیری سے بھی تھوڑا آگے نیچے ہی سیری کی طرف نہیں جانا ہے آپ کو سیدھا طبلہ کی طرف جانا ہے یہ دروازہ پاس کر کے تھوڑا کچھ آگے جائیں گے تو وہیں ایک دو وہاں جو مسلح ہیں ان کو ہٹائیں گے تو سفید ماربل کے پتھر سے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر سفید ماربل ہی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بیروحا یہ باغ حضرت عبو طلحہ کا اس زمانے میں تو مسلح نبی سے باہر تھا لیکن آج اس وقت چل گئے مسلح نبی پورا مدینہ منورہ کو سموئے ہوئے ہیں حق صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ منورہ تھا اس پورے مدینہ کو آج کی مسلح نبی نے سمیت لیا اتنی وسیع اورید مسلح بنائی گئی ہے اور اس کا سہن اتنا وسیع اورید ہے تو آپ کو بیروحا کا دھرکن نظر آئے گا باب فہد پچیس میں گیس کے جب آپ داخل ہوں گے اور بائیں ہاتھ پھوڑے جائیں گے سیدھے آگے نہیں جانا ہے دروازے کے پاس جو کشادہ جگہ ہے وہیں کونے کے اوپر بائیں جانب آپ دیکھیں گے ادھر ادھر ایک دو ہٹائیں گے یا وہاں جو کام کرنے والے حضرات ہیں ان میں سے کسی کو پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتلائے گا اور اگر کوئی نہیں ہے تو کھول کر آپ دے سکتے ہیں چطہ اٹھا کر وہاں پر دکن میں ہم لوگوں نے دیکھا ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے بڑے بھائے ہمارے اور چونکہ وہ اس قسم کی چیزیں خرطال وہاں جاتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ بے روحہ یہاں پڑ ہے چنانچہ نیچے لکھا ہوا بھی تھا بے روحہ تو یہ مسجد کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے ایک کتاب ہے مولانا علیہ تبدالغنی صاحب کی بیوت الصحابہ حول المسجد النبوی صحابہ آئی کے نام کے مکان مجھے نبوی کے قریب ہے تو عرب عالم کی اور اس کا اردو ترجمہ مولانا علیہ تبدالغنی صاحب نے یا داکتر علیہ تبدالغنی صاحب نے کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے نقصے بتلائے ہیں کہ اس صحابہ کا مکان مجھے نبوی کے قریب میں کتنا تھا کہاں تھا یہ حدیث شریف پڑھنے والے اور قرآن کی تفصیل سمجھنے والے حضرات کے لئے بھی ضروری ہے کہ یہ اندازہ انہوں نے بٹلایا ہے بہت محنت کی ہے یقینی بات ہے کہ محنت کر کے تاریخ حدیث اور صیرت کی کتابوں میں جو نام آئے جو صحابی کے مکانات کا ذکر آیا ان سب کو مجھے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو ترطیب دیا ہے عرب عالم صاحب نے اور پھر اس کا حضر ترجمہ مولانا علیہ نے کیا ہے تو یہ بھی جاننا ضروری ہے مستقبل القبلہ آپ تلاش کرنے جاؤ تو اب نہیں ملے گا مستقبل المذجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوتے تھے اس باغ میں اور اس کے میٹھے پانی کو استعمال فرماتے تھے فلمہ انزلت جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنال اگر حتی تن فقم مما تخبون تو ابو تلحہ کھرے ہوئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم کامل لیکی نہیں پاسکتے ہو یہاں تک تم خرج کرو وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو اور میرے مال میں سب سے زیادہ مجھے پسند دیا ہے بیروحہ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ اتنا بڑا باغ اللہ کے لئے صدقہ کر دیا وَأَرْجُبِلَّهَا وَزُخْرَهَا إِنَّ اللَّهِ میں اس کی نیکی اور اس کی زخیرے کو جو اللہ پاک میں یہاں ثواب ملنے والا ہے اس کی امید کرتا ہوں فَزَحَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْتُوا آرَاقَ اللَّهِ میں آپ کو دے رہا ہوں اللہ کے لئے آپ جہاں اس کو استعمال کرنا چاہے یہ بھی بڑی چیز ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسورہ کیا اور آپ کی حوالے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَحْ جو خسی کے موقع پر کہا جاتا ہے وَاَحْ دَالِكَ مَعْلُنُ رَائِهُنْ بِي ہے مَعْلُنُ رَابِهُنْ بِي دونوں کلمات ہیں رَائِهُنْ ہے تو سلنے والا مراد یہ کہ یہ خوب سے لے گا جنت میں اور تمہیں خوب سوا بینایت کرنے والا ہے اور ایک روایت میں رَائِهُنْ کی بجائے رَابِهُنْ ہے فَمَا رَبِحَتِّ جَارَتُهُنْ رَبَحَا اور رَائِهُنْ دونوں ایک کی مقوم قریب قریب ادا کرتے ہیں رَبُهُنْ کا منع نفع ہے اور رَائِهُنْ کا منع سلنا ہے وَقَدْ سَمْحِتُ مَعْقُلْتَ حضور نے فرمایا کہ تم نے جو مجھے کہا کہ آپ جہاں مناسب سمجھے اس میں قرد کر دے یہ میں نے سن لیا لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں بھی تم ان کو اپنے قریبی رشتہ دانوں میں استعمال کرو جو غریب حضرات ہیں تمہارے قریبی رشتہ دانوں میں انہی صحابہ اے گرام کو دو خُد مِنَوَالِهُمْ صَدَقَةً تُتَحْرُهُمْ وَتُزَتْقِیِهِمْ لِيَا انہی سے لے کر انہی کے رشتہ دانوں حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں ایتا ہی کروں گا چنانکہ ابو طلحہ نے اپنے رشتہ دانوں کے اندر خرص کیا اور اپنے ستازار بھائیوں کے اندر اس کو صرف کیا عبداللہ از نے یوسف اس روایت کے رابی ہے اور روح ابن عبادہ فرماتے ہیں ان کی روایت میں رالی کا معلوم رابی ہن ہے لیکن امام مالی کی روایت میں معلوم رائی ہن ہے یہ تو خیر روایت کے الفاظ پر گفتگو ہوئی حضرت ابو طلحہ نے اپنے قریبی رشتہ دانوں میں اس مال کو دیا اسی میں سے آگے روایت میں حضرت اندر فرماتے ہیں فَجَعْلَهَا لِحَسْتَانٍ وَعُبَيِّنِ حضرت حسن عبید نے تابید یہ بھی انساری صاحبی ہے اور حضرت عبید نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی انساری ہے حضرت اندر فرماتے ہیں کہ میں بھی انساری اور میں بھی ان کی بیوی کا بیٹا تھا لیکن خاندان ان کا میرا نہیں تھا یہ تو میرے سوٹیلے والی تھے تو میرے والی تو مالک تھے انس اکنے مالک تو حسن اور عبید ان دونوں کو دیا وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ یہ حضرت انس سمجھ رہے تھے کہ میں ان سے قریب ہوں لیکن وَلَمْ يَجْعَلِّ مِنْحَا شَيْنُ مجھے اس میں سے کچھ نہیں دیا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت انس نے جو نشپر سمجھی وہ یہ کہ میری والدہ کے شوہر ہے اور حضرت ابو طلحہ نے یہ سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ سل اقربین اور یہ میرے قریب نہیں ہے اس لئے حضرت انس نے اپنی طرف سے شکایت نہیں کی حضرت انس نے روایت سنائی کہ مجھے نہیں مل سکا حالانکہ میری تھوئی توقع یہ تھی کہ شاید مجھے ملے آگے اس کے بعد قُلْ فَأْتُو بِالْتَوْرَادِ فَطْلُهَا اِن كُنْتُمْ سَادِقِينَ آگے روایت میں آ رہا ہے یہود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بِرَجُلِمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک آدمی کو لے کر وَمْرَاقِمْ اور عورت کو لے کر زنیا جن دونوں نے زنہ کیا تھا فَقَالَ لَهُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا قَيْفَتَ فَرُونَ بِمَنْ زَنَا مِنْكُمْ تم میں سے زنہ کر اس کے ساتھ تم کیا معاملہ کرتے ہو انہوں نے کہا کہ مُحَمِّمُهَا وَنَظْرِبُهَا ہم اس کے مُحَ پر لگا دیتے ہیں کالا مُح کر دیتے ہیں اور ان دونوں کی پیتائی کرتے ہیں آپ نے پوچھا لَا تَذِيرُنَا فِي تَوْرَاتِ تم تورات کے اندر رجمہ کو نہیں پاتے ہو رجمہ کی سزا کو پتھر ماننے کی انہوں نے کہا لَا نَذِيرُ فِيهَا شَيْنَ ہم کچھ نہیں پاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَذَبْتُمْ تم جوت بول لے ہو فَأْتُوْ بِالْتَوْرَاتِ فَتْلُهَا اِنْكُنْ تُمْ سَادِقِينَ تم تورات لاؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو فَوَذَا مِدْرَاسُهَا الَّذِي يُدْرِّسُهَا مِنْهُمْ قَفْوَهُ عَلَىٰ آیَتِ الرَّجْمِ پس ان کا مُدرِّس عبداللہ ابن سوریہ جو ان کو درس دیتا تھا تورات کا اس نے قَفْوَهُ عَلَىٰ آیَتِ الرَّجْمَ اس نے رجم والے آیت پر اپنی ہتھے بھی رکھ دی فَتَفِقَ يَقْرَوْ مَادُونَ يَدِي سامنے بیتھیں ہیں بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام اور اس کے باوجود یہ یہودی عالم دھوکہ دے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی پوشش کر رہا ہے کتنی بھتائی ہیں ان کی چنان سے آپ دیکھ رہے ہیں دیتا عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزہر دیا جب اس سے کہا گیا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو اس نے کہا کہ اگر آپ سکسے ہیں تو آپ کو تکلیب نہیں ہوگی اور اگر آپ سکسے نہیں ہیں تو دنیا آپ سے چھوٹ جائے گی اتنی دھتائی کے ساتھ بولنے والی قوم ہے یہ فَتَفِقَ يَقْرَوْ مَادُونَ يَدِهِ مَا وَرَا آَا پس اس نے وہ پڑھنے لگا ہاتھ کے آگے اور ہاتھ کے پیچھے جہاں ہتھیلی رکھے تھے اس نے ادھر کی عبارت پر رہا ہے ادھر کی پر رہا ہے اور بیت والی عبارت پر ہتھیلی رکھے وَلَا اَقْرَوْ آیَتَ اور وہیں آیتِ رَجْمَ تھی اس کو نہیں پر رہا تھا فَنَزَا يَدُهُ عَنْ آیَتِ رَجْمُ حضرت عبداللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نے رجم والے آیت کو اس سے ہاتھ اس کا ہٹایا فَقَالَ مَا دِی اور یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے فَلَمْ مَا رَعُ جَعْلِ جب یہودیوں نے اس کو دیکھا قَالُ هِيَ آیَتُ رَجْمُ تو کہا کہ ہاں آیتِ رَجْمُ لیکن پھر بھی کوئی غم اور کوئی افسوس نہیں اپنی جھوٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں ایٹی کوم ہے یہ اس لئے اگر وہ وعدہ کر دی ہے دبائیوانوں کو کہ اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا یا دبائیوالا عالم اسلام کو بے اوقوب بنا رہا ہو یا دوسرا عرب ممالی ہم لوگوں کو بے اوقوب بنا رہے ہو تو نبیوں کو نہیں چھوڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو اور مجھ کو کیسے چھوڑیں گے اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور ابن عالم جن کی تاریخ کو خود کر رہے ہیں اور فوراں اس کے بعد ابن شردینہ فوراں بدل لیتے ہیں یہ اس قسم کے ہیں ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں اللہ فاغ نے فرمایا دوریبت علیہم الدلت والمتکنا افسوس کی بات ہے کہ اس آیتِ کریمہ کا جو مصداد ہے ہمارا ہی یہ زمانہ تھوڑا ہی تھا ہے کہ جس میں یہودی بظاہر تھوڑی کچھ عزت آئے ہوئے ہیں حضرت مفیشہ فیصہ رحمت اللہ علیہ نے تفصیل سے اس کا جواب بھی دیا ہے اللہ کی رسی یا لوگوں کی رسی یا تو ایمان لے آئے یا بحبل الناس لوگوں کی رسی سے مراد یہی ہے کہ امریکہ کے تابعے ہیں امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں برطانیہ نے کسی زمانے میں ان کی سرورائی کی اور اب امریکہ ان کا بابا ابا بنا ہوا ہے یہ چیزیں بحبل من الناس ہے تو یہ وقتی طور پر ابھی تھوڑی کچھ بظاہر عزت کی شکلیں ان کی وہ بھی عزت تو کتاب اللہ نے صاحب منع فرما لیا لیکن جس قوم کو دھتائی اتنی ہو کہ زلت کا کوئی احساس نہ ہو ان کے خلاف باتیں کھل کر آ رہی ہے لیکن کوئی احساس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق جو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کا فیطلہ کرنا ہے یا ان کے پرسن اللہ کو چھیلنا نہیں ہے یہ جب خود آئے اسلامی حکومت کے پاس اور اسلامی حکومت کے باشندے ہیں اور اس موقع پر ان کے ساتھ ان کے پرسن اللہ کی سلسلے میں کوئی مستقل بات نہ ہوئی ہو کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تورات کے متعلق بھی حکم فرما سکتے تھے اور آپ کتاب اللہ کے متعلق بھی کر سکتے تھے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات ہی کے متعلق کروایا تاکہ ان کو کوئی اشکال نہ ہو فَرُزِمَا قَرِبٌ مِّنْ حَيْدُ مَوْزُوِينَ مَوْزُوِ الْجَنَائِ جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی جس وقت صحابی نے فرمایا اس وقت تکی بات ہے نزیر نبی کے پاس ہی ان کے ساتھ یہ معاملہ ان کا ہوا اور اس طریقے سے یہ جو واقعہ پیش آیا یہودیوں کی شرارت بھی اس سے معلوم ہوتی ہے اور دوسری طرح قُلْ فَقْتُ بِالْتَوْرَات فَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ سَادِسِينَ اس کا بھی عملی طور پر مشاہدہ ہوا کہ فَقْتُ بِالْتَوْرَات ان کو کہی گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسی طرح کیا آگے اس کے بعد فَرْعَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِ عَلِيْهَا يَقِيْهَا الْحِجَارَة راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کے ساتھ جس نے زینہ کیا اس کے دوست کو میں نے دیکھا یعنی زینہ کرنے والے مرد کو کہ يَحْنِ عَلِيْهَا وہ عورت کے اوپر جھکا جا رہا ہے يَقِيْهَا الْحِجَارَة اس کو پتھر سے بتانے کے لئے اتنی محبت تھی کہ میں مر جاؤں لیکن میری معسوقہ نہ مرے یہ تارہا تھا لیکن دونوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو تورات کے اندر موجود تھا فَلْفَأْتُو بِالْتَوْرَات کا تعلق اس سے بھی ہے شانے مجھول میں اور کچھ دوسرے حضرات میں جیسے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں فَلْفَأْتُو بِالْتَوْرَات اِفَتْلُهَا اِن تُمْ صَادِقِينَ کا تعلق اِلَّا مَا حَلَّمَ اسْرَائِلُ وَعَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ اَن تُنَزَّلَتْ تَوْرَات قُلْ فَأْتُو بِالْتَوْرَات حضرت یاقوب علیہ السلام کے لئے کون کون سی چیزیں حرام تھی بنی اسرائیل کے لئے کون کون سی حرام تھی اور کون کون سی نئی تھی یہ تورات کے اندر موجود ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ نبیوں کے لئے تو حرام ہے اور یہ نبی کیوں استعمال کرتے ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود تورات کو بھی دیکھو اور اس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہمارے نبی استعمال کرتے ہیں انبیاء سابقین بنی اسرائیل کے لئے بھی یہ چیزیں جائز تھی اور انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا اور تورات میں ساتھ عبارت موجود ہے یہ یہ چیزیں ہیں تم کھا سکتے ہو یہ ساتھ موجود ہے اس لئے عابد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تحمت لگانا ان کی طرف سے یہ جوتی بات تھی آگے اس کے بعد پر تم خیر امتین و خدرت لننا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی روایت میں موجود خیر الناس لننا بہترین لوگ باز الناس لبازہم تم لوگوں کو نفع پہتانے والے عابد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لئے بہترین لوگ وہ ہوں گے یعتون بہم فی اسطلاح سے کہ حالتِ کفر میں ان کو بینیوں میں ذکر کا لائے جائے گا لیکن حتی اید خلوفِ الاسلام وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑے حصے کے حاضی بننے کی توفیق اطاف فرمائیں گے ہدایت کا ذریعہ بننے کی توفیق اطاف فرمائیں گے چنان سے یہی ہوا امت کو اگر کہا گیا ہے مجموعی طور پر پوری امت دنیا کے دوسری امتوں کے لئے اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ خطاب چونکہ صحابہ اکرام کو ہے تو سب سے پہلے صحابہ اکرام ہی مرادے کنتم خیر امت کی مصدا باقی امت سے یہ بہتر ہے لیکن زیادہ مناسب یہی سمجھا گیا کہ پوری امت کو کہا گیا قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ اکرمہ ابن ابو جہل سے لوگ آئیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دیں گے حضرتِ سمامہ ابن اصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے کے مکہ کے بڑے بڑے حضرات حضرت خالی بن ولید عمر بن آس حضور کے مقابلے میں آئے لیکن اور اسی طرح ابو سفیان خود فتح مکہ کے موقع پر کیا حال ہوا ان کا اور اسی طریقے سے ایسا بھی ہوا کہ وہ قومیں جو اسلام میں داخل ہوئی حضرت مولانا علیمیہ صاحب فرماتے کہ تین قومیں ایسی ہے جو پوری کی پوری قوم من حیث القوم اسلام میں داخل ہوئی اسی میں سے ایک عرب ایک افغان اور ایک تاتاری قوم اللہ تعالیٰ نے تینوں کو ایمان کی توفیق سے نوازا علاقے مقابلے میں آئے تھے لیکن اس طریقے سے کر دیا خیر افغان قوم کا تو اتنا مقابلہ نہیں ہوا لیکن تاتاریوں نے تو ایک لمبی مدت اور ایک بڑے وسیع اور ایز علاقی کے برزرم و زیادتی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا تو لوگوں کو بینیوں میں ذکر کر اور کفر کے ساتھ لائے جائے گا پھر اللہ ان کو ایمان کی توفیق دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے بندوں کو ایمان پہچانے کا ذریعہ بنیں گے یہ اس طریقے سے آیتِ قریمہ کا مصداد اللہ تعالیٰ نے امت کے افراد کو اس طریقے سے کیا ہے سبحان اللہ و بلحمدہ سبحان اللہ و بلحمدہ نشد اللہ علیہ اللہ نستغفر فا و نتو